اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ و صحبہ و بارک وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ انتہائی قابل احترام موزد شرکا سفر نور کورس اللہ جل مجدہو کا فضل و کرم ہے اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کا تصدق ہے کہ آج ہم اپنے اس نورانی سفر کی اٹھاروی نشست میں شریک ہیں حاضرین مکرم آج کا جو لیکچر ہے وہ بڑا اہم اور ایمان افروز ہونے والا ہے میں نے آپ سے پوسٹ بھی صبح شیئر کی کہ آپ سب لوگ تشریف لائیں آج کوئی رہ نہ جائے تو آئیے بلا تاخیر پہلے تو اپنے جو اسباق ہیں وہ مکمل کرتے ہیں اور تجوید کا سب سے پہلے آج کا ہم سبق پڑتے ہیں حاضرین مکرم کل ہم نے میم ساکن کے تین قوائد کا بیان شروع کیا تھا کہ میم ساکن کے تین قائدے ہوتے ہیں میم ساکن کا ایک قائدہ جو ہوتا ہے وہ ہم نے پڑا تھا ادغام شفوی ہم نے کہا کہ میم ساکن کے بعد کون سا حرف آئے تو میم کا میم میں ادغام کرتے ہیں میم آئے تو ٹھیک ہو گیا اب دو اور قوائد ہیں اس کے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک ہے اخفائے شفوی اور ایک ہے اظہار شفوی میم ساکن پر اخفا کب ہوتا ہے اخفا آپ کو پتہ ہی ہے آواز کا چھپانا ایک علیف کے برابر آواز کا چھپا لینا یہ اخفا کب ہوتا ہے ناظرین مکرم اخفا تب ہوتا ہے جب میم ساکن کے بعد با آ جائے میم ساکن کے بعد کیا آ جائے با آ جائے صرف ایک حرف وہاں حروف اخفا تھے پندرہ تا تھا جیم دال دالزہ سین شین سوہ دا توزہ فاقاف کاف پندرہ تھے یہاں پندرہ نہیں صرف ایک ہے میم ساکن کے بعد با آ گئی تو ہم میم پر آواز کا اخفا کریں گے آواز کو چھپا لیں گے جیسے ام بی ہی ام بی ہی تو آپ نے دیکھا کہ میم ساکن آئی اس کے بعد با آ گیا میم ساکن آئی حرف با آیا ہے تو با نے کہا کہ میم ساکن ہے چونکہ تو آپ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے چھپا لیں اس کو کہتے ہیں اخفا خالی اخفا یا اخفائے شفوی کیا کہیں گے اخفائے شفوی کہیں گے اس وجہ سے کہ یہاں پر میم ساکن کا اخفا ہے خالی اخفا ہوتا نون ساکن نونہ دنمین کا تو اس کو اخفا کہتے ہیں اور اگر میم ساکن کا اخفا ہو تو اس کو کہتے ہیں اخفائے شفوی ناظرین مکرم اب آگے چلتے ہیں پہلے تو یہ دیکھ لیں میم ساکن کے بعد میم آئی تو ادغام کریں گے صرف میم آئے اور میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفا کریں گے صرف ستائیس حروف جو ہیں ستائیس حروف جو ہیں ان میں سے دو حروف کا خیال رکھنا ہے بس صرف دو حروف کا انتیس حروف میں سے علیف سے یا تک جتنے حروف ہیں ان میں سے صرف دو کا خیال رکھنا ہے ایک تو نون ساکن اپنا میم ساکن کے بعد اگر تو ناظرین مکرم آ جائے میم تو میم کا میم میں ادغام کر دیں گے میم کا میم میں ادغام کر دیں گے اور اگر میم ساکن کے بعد میم کے با آ جائے تو اخفاء کریں گے دو چیزیں ہو گئی اور تیسری اور آخری یہ بہت آسان ہے تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ اظہار شفوی کب ہوگا یعنی کب میم ساکن کو ٹچ کریں گے اور آگے گزر جائیں گے ٹچ کریں گے اور آگے گزر جائیں گے تو اظہار شفوی ناظرین مکرم ہوتا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آجائے حسن چیک کریں یار انٹرپشن ہو رہی ہے ان کو بیجیں سرفرہ صاحب میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آجائے 27 روح میں سے تو ناظرین مکرم کیا کریں گے اظہار کریں گے کیا ہوگا اظہار ہوگا تو انتیس روح جو ہیں علیف سے لے کر یا تک ان میں سے صرف دو حروف کا دیان رکھنا ہے میم ساکن کے قواعد میں کہ میم ساکن جہاں کہیں بھی آئے اگر تو میم آگئی اس کے بعد تو اضغام کر دیں گے اگر با آگئی تو اخفہ کر دیں گے با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آجائے گا تو پھر ہم یہاں پر آواز کو چھپائیں گے نہیں جسٹ اظہار کریں گے اور آگے گزر جائیں گے آپ یوں سمجھیں کہ میم ساکن پر ہر جگہ اظہار ہونا ہے یوں سمجھیں کہ میم ساکن پر نائنٹی سیون ٹائم اظہار ہوتا ہے یا نائنٹی ایٹ ٹائم اظہار ہوتا ہے ہر جگہ پہ میم ساکن پہ اظہار ہونا ہے سوائے اس کے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آگئی تو اضغام کریں گے اور با آگئی تو اخفہ کریں گے اب مثال دیکھ لیں میم ساکن ہے میم ساکن کے بعد ناظرین مکرم دیکھیں کہ با ہے نہیں ہے اخفہ نہیں ہوگا یہاں میم ساکن کے بعد آگے میم ہے نہیں ہے تو اضغام بھی نہیں ہوگا اخفہ بھی نہیں ہوگا اور اضغام بھی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے جسٹ اظہار کریں گے ٹچ کریں گے اور آگے گزر جائیں گے اظہار کریں گے اور آگے گزر جائیں گے علم طرح یوں پڑھیں گے علم طرح علم طرح علم طرح نہیں کہیں گے رکیں گے نہیں اسی طرح آگے ہے لم یلید لم یلید لم یلید میم ساکن آئی میم ساکن کے بعد دو روف دیکھنے ہیں بس با اور میم اگر ہیں تو آواز رکے گی وگرنا نہیں رکے گی اظہار کریں گے اور آگے چلے جائیں گے اور اس کو کہیں گے لم یلید یوں نہیں پڑھنا لم یلید ولم یولد اظہار ٹچ کریں آگے جائیں کیوں ان کے بعد میم ساکن کے بعد با نہیں ہے کہ ہم رک جائیں وہاں پہ اقفاء کریں میم ساکن کے بعد میم بھی نہیں ہے آپ سمجھیں اسی طرح ناظرین مکرم یہاں پہ کیا ہونا چاہیے ام کی جو میم ساکن ہے یہاں پہ کیا ہوگا بھلا یہاں پہ بھی اظہار ہوگا اور اس کو یوں نہیں پڑھیں گے یہاں پہ بھی اظہار ہوگا میم ساکن کے بعد ہر جگہ پر اظہار شفوی ہوتا ہے سوائے اس کے میم ساکن کے بعد اگر میم آگئی تو ادغام کر دیں گے اور اگر با آگئی تو اقفاء کریں گے بسورت دیگر ہر جگہ پہ کیا ہوگا اظہار ہوگا اور اس اظہار کو اظہار شفوی کہیں گے تو میم ساکن کے تین قائدے ہوگئے ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آجائے اقفاء شفوی میم ساکن کے بعد با آجائے اور اظہار شفوی کے میم ساکن کے بعد با میم کے علاوہ کوئی حرف آجائے کلیر ہوگئی بات ناظرین مکرم جی اب آئیے چلتے ہیں آپ نے ماشاءاللہ گردانے لکھی بہت اچھے طریقے سے اور وہ گردانے میں نے بھی پڑھی ہیں آپ نے پوسٹ شیئر کی اپنی بہت خوبصورت لکھی بہت اچھی لکھی اور کوئی غلطی نہیں تھی ان میں جو میں دیکھیں زبرزیر پیش کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی اس پر تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں یہ بھی امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ سب کے سب لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے دہرایا ہوگا اور اچھی طرح سے اس کو لکھ بھی لیا ہوگا اب فیل ماضی جو ہے ناظرین مکرم جس کی ہم نے گردان مکمل کی داربا داربا داربو داربتا دربنا دربتا دربتما 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 دربتنا دربتو دربنا یہ جو فیل ماضی ہے فیل ماضی کی چند ایک اقسام ہیں چند ایک اقسام ہیں جن میں سے پہلی تین اقسام ضروری جو ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے اور ایک قسم پھر کسی دن پڑھیں گے جو ضروری اقسام یہاں پر ٹوٹل سات اقسام ہیں جن میں سے جو یوز ہوتی ہیں جو عربی زباں میں جن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے وہ چار ہیں ان میں سے تین پڑھ رہے ہیں آج اور وہ کیا پہلا ہے ماضی متلق ماضی متلق آپ لکھ لیں ماضی متلق ہے پہلی فیل ماضی کی اقسام میں سے پہلی قسم ہے ماضی متلق پھر ہے ماضی قریب اور پھر ہے ماضی بعید تو ماضی متلق کیا ہے متلق کا معنی ہوتا ہے کسی قید سے آزاد ہونا غیر مشروط ہونا یعنی متلق کا معنی آزاد ہے اس کا اپوزٹ ہے مقید قید ہونا یعنی کوئی شرط لگایا جانا یعنی بغیر شرط کے بغیر کسی شرط کے یہ ہے ماضی متلق یہ جو ہم کہتے ہیں نا اس نے کھانا کھایا اس نے پانی پیا اس نے مارا وہ اٹھا بیٹھا سویا جگا یہ ماضی متلق ہوتا ہے یہ ماضی متلق ہے یعنی اس میں کوئی شرط نہیں لگائی گئی کہ کام تو ماضی میں ہوا ہے لیکن اس نے کچھ دیر پہلے کھایا ہے ماضی قریب کی بات نہیں کی اس نے کھانا کھایا تھا ماضی بعید کی بات نہیں کی تو آپ نے دیکھا کہ دور اور قریب کی کوئی شرط نہیں ہے اس میں فقط یہ ہے کہ دارابا اس نے مارا کاتابا اس نے لکھا نازارا اس نے دیکھا جالا سا وہ بیٹھا زہبا وہ گیا تو وہ گیا بیٹھا سویا جگا کھایا پیا یہ سارے ماضی متلق ہیں کیوں ان کے ساتھ قریب اور بعید کی کوئی شرط نہیں لگی کہ اس نے ابھی کھایا ہے وہ ابھی آیا ہے یا وہ پہلے بہت پہلے آیا تھا تو نہ قریب کی کوئی شرط اس کے ساتھ ہے نہ بعید کی اس کو کہتے ہیں ماضی متلق کل جو ہم نے ماضی کے سارے سیغہ جات دیکھیں وہ سارے ماضی متلق ہیں وہ سارے سیغے ماضی متلق ہیں وہ سب سیغے ماضی متلق ہیں اب آئیے آگے چلتے ہیں آگے ہے ماضی قریب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا قریب واقع ہونا گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا قریب واقع ہونا وہ ابھی آیا تھا وہ ابھی بیٹھا تھا اس نے ابھی کھانا کھایا تھا یا میں نے ابھی کھانا کھایا ہے میں نے ابھی سبق پڑا ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ کام کیا ہے تو بات ماضی کی ہے لیکن ماضی قریب کی ہے ماضی قریب کی ہے ماضی قریب کیسے بنتی ہے ناظرین مکرم ماضی متلک کے ساتھ قد لگا دیں شروع میں تو ماضی قریب کا معنی بن جاتا ہے ماضی قریب ہو گئی قد لگانا ہے بس آپ نے کیا لگانا ہے حرف قد قد لگا دیں گے تو ماضی مطلق ماضی قریب بن جائے گی داربہ کا معنی تھا اس نے مارا اس نے ابھی مارا قد داربہ قد داربہ قد داربو قد داربت قد داربتا قد دربنا تم نے ابھی لکھا قد کتبتا تم سب مردوں نے ابھی لکھا تھوڑی دیر پہلے قد کتبتن میں نے لکھا تھا قد کتبتو ہم نے لکھا تھا قد کتبنا ہم نے ابھی کل ہی تو یاد کیا ہے قد حفظنا قد حفظتو میں نے حفظ کیا ہے قد حفظتا آپ نے حفظ کیا ہے کل ابھی تو ماضی قریب کیسے بنتی ہے ماضی مطلق کے ساتھ کس کا اضافہ کرنے سے قد کا اضافہ کرنے سے ماضی مطلق کے ساتھ قد کا اضافہ کریں تو ماضی ماضی مطلق کے ساتھ قد کا اضافہ کریں تو ماضی قریب کا مانا بن جاتا ہے ماضی قریب بن جاتی ہے اب ماضی بعید کیسے بنتی ہے ماضی بعید بھی اسی طرح ہی سمپل ہے جیسے ہم نے ماضی مطلق کے ساتھ ماضی بعید کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا بہت پہلے کیا جانا گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا بہت پہلے ہو جانا وہ آیا تھا اس نے لکھا تھا اس نے پڑھا تھا اس نے یہ بات کہی تھی میں نے یہ کام کیا تھا یعنی دور کی بات ہے ماضی بعید دور کی بات ہے بہت پہلے کی بات ہے یہاں بھی ماضی متلک کے ساتھ اوپر قد لگایا تھا ہوتا ہے تھا دو معنی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہونا ایک ہوتا ہے تھا تو کانا لگاتے ہیں ماضی مطلق کے ساتھ کیا لگاتے ہیں کانا کانا دورابا اس نے مارا تھا کانا کتابا اس نے لکھا تھا کانا جلسا وہ بیٹھا تھا کانا حفیظہ اس نے حفظ کیا تھا اس نے بات یاد کر لی تھی کانا نظرہ اس نے دیکھ لیا تھا اس نے دیکھا تھا ٹھیک ہو گیا مگر چھٹا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ قد جو ہے وہ قد ہی رہے گا پوری گردان کے سیحے بدلیں گے یہ بدلیں گے قد نہیں بدلے گا وہ قد سب کے ساتھ لگے گا یہ نہیں بدلے گا قد ہی رہے گا لیکن یہ جو کانا ہے اس کے سیحے بدلتے ہیں چلے جائیں گے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے یعنی آپ کو آگے یہ پوری گردان کانہ کی یعنی ساتھ ساتھ چلانی ہے یہ کنہ ہو جاتا ہے کنہ ہو گیا نا نا ہٹائیں پیچھے بچ گیا کن تو تا تمہا تم تی تمہا تمہا لگانا ہے کن تا کن تمہا کن تم کن تی کن تمہا کن تنہ کن تو کن نا سارہ طریقہ وہی ہے تو جیسے جیسے آگے ماضی مطلق کا سیگا بدلے گا پیچھے کانہ کا سیگا بھی بدلتا جائے گا کیسے کانہ دربا کانہ دربا کانو دربو کانت دربت کانتا دربتا کن نا دربنا کن تا دربتا کن تما دربتما کن تا دربتما کنتی دربتی کن تما دربتما کن تنا دربتنا کن تا دربتو کن نا دربنا یہ طریقہ ایک آر ہے ناظرین مکرم یہ ہے ماضی بعید ماضی بعید گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا بہت پہلے کیا جانا بلکل سمپل ہے کہ آپ ماضی متعلق کے ساتھ کانہ لگا دیں ماضی متعلق کے ساتھ کانہ لگا دیں میرا خیال ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا ہم نے آج فیل ماضی کی تین اقسام پڑی ہیں ماضی متعلق کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں کسی زمانے کی شرط نہ پایا جانا کہ کہ قرب و بود کی شرط کا نہ پایا جانا دارہ باجالہ سا نازارہ زہابہ یہ ماضی متعلق ہے ماضی قریب کا معنی کرنا ہو کہ اس نے ابھی یہ کام کیا تھوڑی دیر پہلے یہ کام ہوا تو ماضی متعلق کے ساتھ کد لگاتے ہیں اور ناظرین کرام اگر آپ نے ماضی بعید کا معنی لینا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے یہ بند ہو گیا ہے اس کا طریقہ کار پھر یہ ہے کہ آپ ماضی متعلق کے ساتھ کانہ لگائیں کیا لگائیں کانہ جیسے جیسے فیر ماضی کی گردان کے سیگے بدلیں گے کانہ کے سیگے بھی بدلتے چلے جائیں گے یہ اب آجائیے علوم القرآن کی طرف جمع و تدوین قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کل ہم نے اہد رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا یا جس طرح قرآن پاک جمع ہوا اس پر بات کی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کیا کیا میئرمنٹس لیے گئے تھے حاضرین مکرم یہ ایک جنگ ہے جنگ یمامہ اس میں کافی سارے حفاظ کرام شہید ہو جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ اے ابو بکر اب ضرورت آ پڑی ہے چونکہ مختلف جنگوں میں حفاظ شہید ہو رہے ہیں قرآن شہید ہو رہے ہیں تو ضرورت آ پڑی ہے کہ ہم مختلف چیزوں پر جو قرآن پاک لکھا ہوا ہے ان اشیاء کو جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد ہم ایک نسخہ کی شکل انہیں دیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ہی میں وہ کام نہیں کروں گا جو آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا اس کا جواب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیتے ہیں کہ یہ کام بہتر ہی بہتر ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ آہ زمانہ میرے اوپر گزرتا ہے اللہ پاک مجھے شر صدر عطا فرماتا ہے کہ یہ کام واقعی کرنے کا ہے تو لہٰذا میں اس کا ارادہ کر لیتا ہوں اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے آپ کو بلائی جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں تو وہ بھی وہی جواب دیتے ہیں جو پہلے سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا کہ میں وہ کام کیسے کروں تو پھر آپ وہی جواب بھی رشاد فرماتے ہیں جو سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کام میں بہتری ہی بہتری ہے حضرت زید بن ثابت جو ہیں وہ تمام لوگوں سے مختلف اشیاء کے اوپر جو قرآن پاک کی آیات تحریر تھی وہ منگوانے کے بعد پھر اچھا وہ خود بھی حافظ ہیں حفاظ کی جماعت بھی ان کے ساتھ ہیں اور اس کے بعد پھر جو آیات ان کے پاس آ رہی ہیں ان کو وہ اپنے حفظ کے ساتھ بھی میچ کرتے ہیں حفاظ کی دیگر جماعت کے ساتھ بھی اس کی تصدیق کرواتے ہیں بہت دکت نظر کے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ کام ہوا اور میں نے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی نے ہو آپ بھی قرآن پاک کے حافظ تھے آپ بھی ان آیات کی تصدیق کرتے ہیں پھر دو قابل اعتبار اور لوگوں کی گواہیاں بھی لی جاتی کہ یہ گواہی دیں کہ یہ جو آیات کریمہ یا آیات کریمہ اور فلان شخص لے کے آیا ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے لکھی ہے تو دو لوگوں کی کم از کم گواہی یہ لیتے حضرت زید بن ثابت اور حضرت عمر فروغ یوں سمجھ لیں یہ سیدنا عبقر صدیق نے ایک دو رکری کمیٹی بنا دیتی تو یہ پھر جب آ جاتی تو ان کا موازنہ کیا جاتا مختلف ایک دوسری آیات کے ساتھ اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی نہ ہو کمال احتیاط کے ساتھ ایک مجموعہ ترتیب دیتے ہیں اس آہ مجموعہ کی خاصیت ناظرین اکرام یہ تھی کہ اس میں آہ ایک کتاب بھی شکل میں نے یہ بنا تھا حضرت عبقر صدیق کے دور میں ایک کتاب کی شکل میں نہیں بنا تھا صورتوں آہ کے مجموعے بنا دیے گئے یعنی آیات بکھری پڑی تھی تو ان آیات کو ملا کے ایک ایک صورت تو مکمل کر دی ایک صورت کی جتنی آیات تھی وہ مکمل کر دی ایک صحیفہ بن گیا دوسری صورت کی آیات مکمل کر دی دوسری دوسری صحیفہ بن گیا تو آپ سمجھیں کہ ایک سو چودہ صحیفے بن گئے یہ صحیف بن گئے اور اس یہ جو نسخہ ہے اس کو ام کہا جاتا ہے یعنی یہ مین پہلا نسخہ ہے جو آہ یہ یہ پروپر جمع کیا گیا اور یہ ساتوں حروف پر جمع کیا گیا یہ سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہ سربراہی میں اور حضرت عمر فاروق اور زید بن صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی زیرے قیادت یہ جو نسخہ تیار ہوا یہ جو آیات کے صحیف لکھے گئے اور جمع کیے گئے ان کو نسخہ اپنا خطے حیری خطے حیری میں لکھا گیا کوئی خط ہے عربوں کا وہاں لکھا گیا یہ نسخہ سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا آپ کی آپ کے بعد آپ کی افاق کے بعد یہ حضرت ام المومنین حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس چلا گیا آپ کے پاس رہا مروان بن حکم جو ہے ناظرین مکرم بن امیہ کی جب حکومت آتی ہے مروان بن حکم کی تو وہ آپ سے یہ نسخہ مانگتا ہے تو حضرت ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو یہ نسخہ دینے سے انکار کر دیا نہیں دیا مگر جب آپ کی آپ کا بھی وصال ہو گیا تو مروان بن حکم نے وہ نسخہ بھی منگوا لیا اب چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات یہ سب کے ادوار گزر چکے تھے اور نیا نسخہ متداول ہو چکا تھا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تو مروان بن حکم نے یہ نسخہ منگوایا اور منگوا کے پھر اس کو نظر آتش کر دیا اس نظر سے کہ اب متداول اور سامنے ایک دوسرے کے سامنے کوئی مقابل نسخے نہ رہ جائیں صرف وہی نسخہ اسی کی ترسیل ہو اور اسی کی تشہیر ہو جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے تو یہاں تک یہ بات تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اس کے اوپر کام ہوا ہم نے اس پر آئے نظر ڈالی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اٹھارویں پارے کے مزامین کون سے ہیں ان پر بات کرتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی کل تک ہم سولمیں پارے پارے پر ہی تھے تو آج ہم نے ستروہ بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور اٹھارویں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ کرنا ہے ذرا جلدی سے گزر جائیں گے اٹھارویں پارے میں چونکہ سورہ مؤمنون ہے سورہ ان نور ہے تو مؤمنون کا آغاز ہوتا ہے علامات مؤمنین سے جنت الفردوس کے مستحقین کی جو صفات ہیں شکم مادر مادر میں انسانی وجود کے جو مراحل ہیں ایولیوشن آف مین جو ہے کرییشن آف مین اس کا اللہ عربل عزت نے دلائل دیئے ہیں پھر کائنات کیسے بنائی اس کے تقوینی اجزاء کیا ان کون سے تھے کیمیکل اجزاء اور تقوینی دلائل اس میں دیئے ہیں مختلف انبیاء کا کسے یہاں پر بیان ہوئے ہیں پھر سعادہ یعنی نیک بخت لوگ کون ہیں اشکیاء بد بخت لوگ کون ہیں اس کے بعد سورہ نور آ جاتی ہے تو سورہ نور تو سبحان اللہ سبحان اللہ سفر نور میں آئی سورہ نور آپ پڑھیں گے تو مزا آ جائے گا انشاءاللہ زنا سے متعلق آ احکام ہیں مسائل ہیں کیسے گوائیاں ہونی ہیں کیا ہونا ہے نیک گمان رکھنا چاہیے مومنوں کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معروف واقعہ جب آپ کے اوپر بدبختوں نے منافقوں نے بہتان لگا دیا تھا واقعہ اف جسے کہتے ہیں وہ بھی سورہ نور کا عصہ ہے پھر حقوق زوجیت کیا ہیں وہ اور پردہ کے احکام کیا ہیں پردہ کے احکام بھی اس میں ہیں پھر گھر میں داخل ہونا ہونے کے لیے اجازت طلب کرنی چاہیے اس کا طریقہ اکار کیا ہے اس کے عذاب کیا ہیں والدین اگر آپ آہ ہو گئے ہیں بالک ہیں تو اس کے بعد پھر آپ والدین کے کمرے میں بھی ناظرین کرام بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے وہ بھی آپ اجازت لیں گے کن کن آہ اوقات میں آپ کو والدین کے روم میں بھی جانے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے قرآن پاک نے کہا وہ بھی آج کے سبب کیسا ہے تو آئیے بلا تاخیر اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں کل آہ تھوڑی کم تھی تعداد آپ لوگوں کی اس کی وجہ میرا خیال ہے کل قبلہ حضور کا پروگرام بھی تھا اور کچھ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ ادھر جا چکی ہوگی سجدہ عائشہ صدیقہ کانفرنس تھی کل من حج القرآن بمن لی کے زیر احتمام اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلی متوجہ ہو کے بیٹھیں ہم نے آج زیادہ سفر کرنا ہے اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں چیزوں کے نہیں جائیں گے لیکن آپ چیزوں کو انشاءاللہ سمجھتے چلے جائیں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے اہم ترین مزامین کو ناظرین اکرام ہم لیتے ہیں اہم ترین مزامین جو ہوتے ہیں سورہ الانبیاء ہے یہ اس کے حوالے سے کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کتنے اس میں یہ مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے ایک سو بارہ آیات ہیں اس کی ایک ہزار نو سو اٹھ سٹھ کلمات ہیں اور حروف ہیں اس کے چار ہزار آٹھ سو ستر یہ تو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہو گئی اب ناظرین مکرم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترابا لِنَّاسِ حِسَابُهُمْ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آپ پہنچا ہے قیامت کی بات ہو رہی ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں مَا يَعْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِمْ مَا وَبِّهِمْ جب اللہ پاک کی طرف سے ان پر کوئی نصیحت آتی ہے مُحْدَثٍ یا انہیں وہ بات بتائی جاتی ہے إِلَّاسْتَمَعُوْهُوَهُمْ يَلْعَبُونَ وہ اس کو ایسے سنتے ہیں جیسے وہ کھیل پود میں لگے ہوئے ہیں اللہ پاک بیسیکلی پیچھے بہت سارے انبیاء کا ذکر ہوا ان پر عذاب کا ذکر ہوا اللہ پاک کی رحمتوں کا بھی بیان آیا مگر یہاں اللہ رب العزت نے انسان کو اور مؤمنین کو جنجوڑا ہے اور فرمایا کہ قیامت کا وقت قریب آ پہنچا ہے قیامت کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور قیامت کے وقت کو قریب آ پہنچنے سے یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو جب نصیحت آتی ہے تو وہ نصیحت کو دھیان سے نہیں سنتے وہ یوں اس کو رییکٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے نصیحت کے حوالے سے جیسے سنیاں سنی کر دی ہے انہوں نے جیسے وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ پاک نے یہاں قیامت کی طرف اشارہ کیا ہے اور لوگوں کو ان کی آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے پھر آیت نمبر بائی ہے بائی سے لو کان فیہما آلیہتن اللہ لفسدتا اگر اللہ رب العزت کے علاوہ زمین و آسمان کا کوئی اور معبود ہوتا لفسدتا تو یقیناً زمین و آسمان جو ہیں ان میں فساد انگیزی ہو جاتی فسبحان اللہ رب العرش عمّا یسیفون یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اگر کوئی اور معبود ہوتا اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہونا تھا وہ اس طرح سے ہونا تھا کہ ایک خدا نے ایک حکم دینا تھا دوسرا خدا دوسرا حکم دے سکتا تھا بتایا یہ جا رہا ہے کہ ضروری ہے کہ جب تم کسی بھی نظام کی استقامت چاہتے ہو خواہ و نظام گھر کا نظام چلانا چاہتے ہو یا کسی تحریک کا انتظام چلانا چاہتے ہو یا کوئی کاروباری نظام چلانا چاہتے ہو کسی بھی طرح کا کوئی سسٹم ڈیویلپ کرنا ہے آپ نے کوئی نظام چلانا ہے وہ خواہ اس کا تعلق آئلی زندگی سے ہے اجتماعی زندگی سے ہے یا پھر آگے حکومتی امور سے ہے تو فرمایا اس کے لیے ایک حاکم ایک امیر کی اطاعت کرو امیر ایک ہی بناو ایک ہی اطاعت کرو تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اگر اسی طرح گھر کا سربراہ بھی ناظرین مکرم اگر ایک ہی بجائے دو ہو جائیں یا ان گھروں میں جن میں کوئی سربراہ نہیں ہوتا جن میں کوئی سربراہ نہیں ہوتا وہاں بھی صرف فساد انگیزی ہوتی ہے تو میں نے دیکھا ہے کچھ فیملیز میں کہ جب ان کے والد وفاق پا جاتے ہیں نا تو بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بڑے بائی کے لیے یا کسی بھی اور معتبر کے لیے ایک رسم وہ کرتے ہیں اور وہ ایک پگڑی جو ہے ان کے سر پر رکھ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم آپ کی امارت میں اور آپ کی قیادت میں چلیں گے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم سفر کر رہے ہو نا اگر دو بھی ہو کتنے دو لوگ بھی ہیں اگر آپ لوگ اور سفر کر رہے ہیں تو دونوں میں سے بھی ایک بندے کو امیر بنا لیں اپنا یہ ایک بندے کی امارت کے حوالے سے یعنی امارت کا فلسفہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے ایک بندے کو قیادت دے دیں آپ وگرنہ کیا ہوگا فساد انگیزی ہوگی اور پرابلم پیش آئیں گے یہاں پر آیت نمبر 37 ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِن انسان فطرتاً جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے جلد بازی اس کی فطرت میں رکھی گئی ہے سَعُرِيكُمْ آیَاتِ فَلَا تَسْتَعْجِلُون میں تمہیں جلد ہی اپنی نشانیہ دکھاؤں گا پس تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو فَلَا تَسْتَعْجِلُون انسان میں جلد بازی ہے وہ فور ہر چیز کا نتیجہ چاہتا ہے انسان فور ہر چیز کا نتیجہ چاہتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الْعُجَلَتُ مِنَ الشَّيْطَان کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے شیطانی فعل ہے شیطانی صفت ہے اللہ فی خمسہ سوائے پانچ چیزوں کے یعنی کسی چیز میں جلد بازی نہ کرو سوائے ان پانچ چیزوں کے اطعام اطعام کسی کو کھانا کھلائیں کسی غریب کو مسکین کو بھوکے کو کھانا کھلانے میں کبھی دیر نہ کریں پوری یہ کام کریں یعنی آپ کے ذہن میں ہے کہ میں فلان جگہ پہ فلان غریبوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہوں تو اس میں پھر درمیان والا وقت وہ ضائع مت کریں حضور نے فرمایا اس کو جلدی جلدی سارا انجام دے نیکی کام ہے تجہیز المیت جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی میت کی تجہیز و تدفین اس میں پھر تاخیر نہ کی جائے تزویج البکر جب بچے بالے گو جاتے ہیں کوئی شادی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد غیر ضروری طور پر ان کی شادی کرنے میں تاخیر نہ کی جائے یعنی ان کی شادی کرنے میں جلد بازی کی جائے وَقَضَعُ الدَّئِينَ اگر تمہارے اوپر کرز ہے اور تم اس کو ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہو تو خامخا اس کو ڈلے نہ کرو فوری طور پر ادا کرنے کی کوشش کرو وَتَوْبَتَمْ مِنَتْغَمْبَ اور گناہوں سے توبہ کرنے میں بھی فوری جلدی کرو تو حضور نے فرمایا جلد بازی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے سوائے پانچ چیزوں کے یعنی پانچ چیزوں میں اگر آپ جلد بازی کریں تو وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے اور وہ میں نے ارض کیا بھوکے کو کھانا کھلانا میت کو جلدی دفن کرنا اور شادی کی عمر میں پہنچتے ساتھ ہی فوری طور پر بچے بچیوں کی شادی کا احتمام کرنا کرز کا لوٹانا اور توبہ کرنا یہاں میں یہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے روزگار کمانے کے حوالے سے بھی بہت جلدی سے کام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فوری ہمیں امیر ہونا ہے فوری امیر ہونا ہے حاضرین مکرم یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے بزنس کا کہ جلدی امیر کوئی نہیں ہو سکتا جلدی امیر کوئی نہیں ہو سکتا یہ ایک پروسس ہے جس کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے اور اب آپ سٹیپ بے سٹیپ اوپر چلتے ہیں فوری طور پر امارت کے لیے پھر آپ غیر شرعی اور غیر قرونی طریقے اختیار کرتے ہیں دنیا میں بھی زلت کا باعث بنتے ہیں وہ طریقے اور آخرت میں بھی رسوائی اور عذاب کا باعث بنیں گے تو ایک طریقہ ایک آر ہے اس کو فالو کریں محنت کریں اللہ پاک کا فضل تلاش کریں جلد بازی اس میں نہیں ہونی چاہیے میں نے ارز کر دیا کہ دنیا میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے آؤ صبح امیر ہو گیا بغیر محنت کے تو محنت کرنا ضروری ہے آپ کہیں گے جی کسی کی لاتری لگ جاتی ہے تو وہ بات الگ ہے وہ آپ کی نہیں لگنے والی آگے چلتے ہیں ففٹی ون آیت کریمہ ہے بہت خوبصورت واقعہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے چچا تھے آذر قرآن پاک میں ان کے لیے اب کا لفظ آیا ہے اب تو کچھ لوگ کہتے ہیں دی ان کے والد تھے نہیں عربی زبان جن کو نہیں آتی یا جو عربوں میں نہیں آتے جاتے ان کو نہیں بتا اب وہ چچا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تایا کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں تو اب کا لفظ یہ جو چچا تھے ان کے آذر آذر یہ بت بناتا تھا خود بت تراشتا تھا اور سیل اوڈ کرتا تھا یہ اس کا بزنس تھا آپ کے جو اصل والد ہیں وہ ان کا نام تھا قحافہ ٹھیک ہے وہ جو تھے وہ بت پرست نہیں تھے وہ کیا نہیں تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کیا کیا ایک دفعہ چونکہ بتوں کے خلاف گفتگو تو فرمایا کرتے تھے آپ ان کو بتاتے تھے کہ ان کی پرستشنہ کرو تو ایک دفعہ آپ نے نوجوانی کی عمر تھی سولہ سال یا چھبیس سال دو روایات ملتی ہیں یا سولہ سال عمر تھی یا سولہ سال بالکل نوجوانی اور شباب تھا آپ نے سارے بت ان کے توڑ دیئے سب بت توڑ دیئے اور سارے بت توڑ کے اور جس کلہارے سے بت توڑے تھے وہ کلہارا جو ان کا مین بڑا سرگنا تھا نا بتوں کا جو ان کا بڑا سب سے بڑا بت تھا وہ اس کو پکڑا دیا اس کے پاس رکھ دیا کلہارا اس کے ایسے گردن پر ساتھ رکھ دیا اب وہ جب لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہ سارے بت چوٹ گئے وہ تو بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے سارے خدا کسی نے مار دی اور توڑ دی اتباہ کر دی ہے تو ڈھوڑنے لگے کہ ہمیں یہ کس نے کیا ہے تو کسی نے کہا کہ ہمیں تو اسی پر شک ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف ہمارے خداوں کے خلاف بولتا ہے وہ جو نوجوان ہے ابراہیم بلاو ذرا اس کو اس سے پوچھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بلائیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو یہ جس کے پاس کلہارا ہے اس سے پوچھو نا اس نے توڑے ہوں گے میرے پاس تو کوئی ہتھیار آزار نہیں ہے اس وقت تو جس کے پاس ہے اس سے پوچھو تو آپ نے اچھا یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں توڑے آپ نے فرمایا کہ آپ اس بت سے پوچھو اس سے پوچھیں جس کے پاس کلارا ہے اسی نے توڑے ہوں گے تو جان بوجھ کے آپ نے یہ اس کی طرف اشارہ کیا تاکہ آپ ان بتوں کی بے بسی کا اظہار ان کے مو سے کروانا چاہ رہے تھے اور جب آپ نے یہ فرمایا کہ ان سے پوچھیں تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم یہ تو بول ہی نہیں سکتا یہ کیسے بتائے گا آپ نے فرمایا جب یہ بول ہی نہیں سکتا جب یہ اپنے آپ کو مرنے سے بچائی نہیں سکتے تباہ ہونے سے تو یہ ہمیں تباہ ہونے سے کہاں بچائیں گے یہ پھر ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں یہ ایک دلیل باندھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوبصورت بھی بہت تھے اور فتین اور ذہین بھی بہت تھے اور اصول مناظرہ ہم دیکھتے ہیں ناظرین مکرم اپنی بات کی دلیل لانے میں بڑی زبردست اللہ پاک نے ان کو فتانت دے رکھی ہے یہاں بھی اور وہاں بھی جب نمرود کے دربار میں وہ گزر چکا ہے جب مناظرہ ہوا تو آپ نے پہلے چھوٹی دلیل دی بڑی دلیل بعد میں رکھی ہوئی تھی اپنے پاس پہلے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو اس نے جیسے میں نے اس دن ارض کی تھی آپ کو کہ ایک ازاد بندے کو پکڑ کے پھانسی دلوا دی اور ایک موت کی سزا والے بندے کو جو کہتا اس کو نکال کے ازاد کر دیا تو کہا کہ دیکھو زندگی اور موت پر تو میں بھی قادر ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے اب اپنی مین بڑی دلیل جو تھی وہ لے کے آئے اب آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں تنو کرتا ہے اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال اور مشرق کی طرف لے جا تو یہاں پر پھر فبوہی تل لدی کفر فبوہی تل لدی کفر اب وہ نمرود جو ہے اور عالم کفر جو ہے مبہوت ہو گیا ہل کر آگیا اتنی بڑی دلیل دی یہاں بھی زبردست دلیل ہے آپ نے توڑ دیئے اور توڑ کے کلھاڑی جو تھی وہ اس کو پکڑا دی حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں نے توڑے ہیں کوئی بھی بات ہو سکتی تھی آپ نے کہا بھی آپ اس کو پوچھیں جس کے پاس ویپن ہے کلھاڑا ہے اسی نے توڑے ہوں گے انہوں نے کہا یہ تو بول نہیں سکتا آپ نے فرمایا جب یہ بول نہیں سکتا جب یہ اپنا نفع نقصان بتا نہیں سکتا اپنا نفع نقصان دیکھ نہیں سکتا تو یہ ہمارا نفع نقصان کیسے دیکھ سکتا ہے ہماری گفتگو کیسے سن سکتا ہے اور ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ کام اسی کا یہ ابراہیم کا یہ وہ اس نتیجہ پر پہنچے نمرود کے دربار میں آپ کو لے جایا گیا اور آپ پر پھر انہوں نے اپنے زمانے میں سزا سنائی کہ ان کو آگ میں دہکایا جائے گا اچھا یہاں پہ ناظرین کرام آپ دیکھ لیں صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھتوں کو توڑ دیا تھا اتنی بڑی سزا اس وجہ سے نہیں تھی یہ بات یاد رکھیں اتنی بڑی سزا اس وجہ سے تھی کہ نمرود جو خدای کا دعویٰ دار تھا خدای کا دعویٰ کرتا تھا اور جس نے لوگوں کو معکوم بنا رکھا تھا جبر کرتا تھا ان کے اوپر اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا خدا بن بیٹھا تھا اس کو یہ چیلنجر پیش تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم ان لوگوں کو ساتھ ملا کر میری جھوٹی خدای کا جو ہے نا وہ بت پاش پاش کر دیں تو وہ اپنے بنائے ہوئے اس ظالمانہ اور استحصالانہ سسٹم کو بچانے کے لیے اس نے پھر آپ کو نشانے عبرت بنانے کا فیصلہ کیا چھوٹی سزا بھی ہو سکتی تھی مگر انہوں نے آگ جلائی آگ جلانے کا انہوں نے فیصلہ کیا چالیس دن تک کہتے ہیں کہ وہ لکڑیاں جمع کرتے رہے اور اس نے ڈیوٹی لگائی ہر شخص کی اپنی قوم میں سے کہ ہر کوئی لکڑیاں لے کے آئے یہ کیوں کیا اس وجہ سے کہ وہ اپنی قوم کے ایک ایک فرد کے دل میں اپنی حیبت اور دہشت اور خوف بٹھانا چاہتا تھا کہ کوئی میرے خلاف اٹھنے کی جررت نہ کرے یہی ہوا سانہائے مادل ٹاؤن میں بھی کہ جب حضور سیدی شیخ علیہ السلام پہلے نکلیں پہلے لانگ مارچ میں انہوں نے دیکھا کہ جب یہ دوبارہ نکلیں گے تو یہ زیادہ قوت کے ساتھ نکلیں گے زیادہ یقین کے ساتھ نکلیں گے ان کے ساتھ عامت الناس بھی آ سکتے ہیں کون آ سکتے ہیں عامت الناس تو یہ خود جو کار قرآن ہیں تحریک من حج القرآن کے جو اہلِ مشن ہیں اہلِ تحریک ہیں یہ تو نکلیں گے عامت الناس بھی نکلیں گے ان کے ساتھ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا یہ جن کے ہاتھ میں جھنڈا ہے نا انہی کے اوپر اتنا ظلم کر دو اتنا جبر کرو اتنا تشدد کرو کہ جو عامت الناس ہیں ان کے دل میں مارا خوف بیٹھ جائے رو بیٹھ جائے وہ نہ نکلیں یہ ہے نمرودیت استحصال کے نظام کو بچانے کی خاطر آپ پھر بڑی سزا تجویز کرتے ہیں اہل حق کے لیے اور پھر سیدھی گولیاں آپ نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے ماری اور کیسے حاملہ خواتین کو بھی شہید کیا گیا اور خواتین کے موں میں گولیاں ماری گئی اور سو کے قریب لوگوں کو ناظرین اکرام زخمی کیا گیا تیس سے بتیس لوگ توٹل جو ہیں وہ شہید ہوئے اس سفر میں انقلاب کے سفر میں آقا علیہ السلام کے دین کے سسٹم کو لانچ کرنے اور اس کو باقی عدیان پر غالب کرنے کے سفر میں چودہ یہاں اور بکیا جو تھے دیگر مراحل میں تو یہ ظلم اس وجہ سے کیا کہ لوگوں کے دل میں حیبت خوف اور دہشت جو ہے نا وہ بٹھائی جائے ہر کسی کو کہا کہ لکڑیاں لے کے آؤ ہر کوئی پھر ان کے خلاف ہو گیا یہاں بھی آپ ذرا چلے جائیں میں کسی پر کوئی ملامت نہیں کر رہا مگر آپ ان دنوں میں چلے جائیں جب لانگ مارچ کی تیاری انقلاب مارچ کی تیاری ہو رہی تھی پورا میڈیا ناظرین اکرام اس ملکہ سعیدی شیخ علیہ السلام کے خلاف گفتگو کر رہا تھے اور ہم ایک کی بات پیٹ رہے تھے کہ آپ ہمارے ایجنڈے پر بات کریں آپ حضور سعیدی شیخ علیہ السلام کے دیئے ہوئے نظام پر بات کریں اس میں کوئی کجی کمی نقص ہے بھائے تو اس پر بات کریں نا وہ بات کرتے تھے جی یہ فلان کے ایجنٹ ہیں یہ فلان کے ایجنٹ ہیں یہ ٹوپی ایسے پہنتے ہیں یہ کپڑے ایسے پہنتے ہیں یہ فلان کرتے ہیں یہ فلان کرتے ہیں یعنی ذاتیات پر حملے کر رہے تھے اور آپ کا دیا ہوا جو سسٹم تھا کہ نظام میں خرابی ہے نظام کو بدلو اس پر کوئی بات نہیں کر رہا تھا چونکہ کر ہی نہیں سکتے تھے تو یہاں بھی نمرود کو پتا تھا کہ میں جھوٹا خدا ہوں یہ جو بت ہم نے بنا رکھے ہیں سب کو پتا تھا جھوٹے ہیں کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے اور ابراہیم جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے ابراہیم کے نیریٹیو پر بات نہیں کرتے تھے یعنی جو دلیل دی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس نے توڑا ہے اس کو پوچھو اور اگر یہ نہیں بولتا تو اس کو مت مانے کیوں مانتے ہیں پھر تو ان کی دلیل کا توڑ نہیں کیا ان کی ذات کا خلاف ہو گئے کہا کہ ان کو وہ سزا دیں گے کہ جو آنے والے قیامت تک لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جائے تو یہ ایک سوچ ہے ایک وقت کے ناخداؤں کی اور جھوٹے خدا جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تم سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشید تھا اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا تو یہ تو چلتا رہتا ہے سلسلہ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ دہکائی جاتی ہے ناظرین مکرم اور آگ دہکا کے اتنا بڑا علاؤ کے قریب جا کے پھر ان کو پھینک نہیں سکتے آگ کا علاؤ اور تپش اتنی زیادہ تھی کہ دور منجنیک جو ہے اس پر بٹھا کے آپ کو آگ میں پھینکنے کی جو ہے وہ تیاری کی گئی اب یہاں پر ایک بڑی ایمان افروز بات ہے جب آگ میں پھینکنے کی تیاری کی گئی تو سیدن جبریل امین منجنیک میں تھے تو سیدن جبریل امین آذر ہو گئے آکے سیدن جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا وہوا وہوا سبحان اللہ اللہ کا حاجہ حضرت جبریل پوچھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کا حاجہ آپ کوئی مجھ سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں کوئی میرے لیے خدمت کوئی حکم میرے لائک آپ فرماتے ہیں مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے وہوا یہ اہل حق کا شیوہ ہے کہ حق کے نفاظ کے راستے میں اور دین کے نفاظ کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں وہ خندہ پہشانی سے قبول کرتے ہیں وہ کبھی اس کے جتنے انبیاء کی ناظرین مکرم آج تک قصصہ سامر قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں بشمول آقا کریم علیہ السلام کے بشمول امام حسین علیہ السلام کے کہ جب حق کے راستے پر چلتے چلتے مسائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دعا نہیں کرتے کہ مولا مہمہ یہاں سے بچا لے یہ نہیں ان سے نبرد ازما ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی جو منشاہ ہوتی ہے اس کو اپنے اوپر تاری کرتے ہیں تو قربانی سے نہیں باگتے قربانی سے یہ اہلِ حق کا شیوہ ہے اور جو قربانی کے وقت باگ جائے وہ اہلِ حق نہیں ہوتے وہ منافق لوگ ہوتے ہیں اللہ کا حاجہ آپ کو کچھ چاہیے کوئی حکم کرتے ہیں آج میرے لائے کوئی خدمت آپ نے فرمایا نہیں مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے اچھا مجھ سے کوئی کام نہیں ہے تو آپ پھر ایسا کر لیں کہ اپنے رب سے ہی مانگ لیں اپنے رب سے ہی سوال کر لیں یہ مشورہ دے رہے ہیں حضرت جبریلی حمین علیہ السلام اپنے رب سے سوال کر لیں تو آپ فرماتے ہیں حسبہو حالی سوال کس بات کا کروں وہ جس کا سوال کرنا ہے اور جس کی خاطر آگ میں کود رہا ہوں حسبہو حالی وہ میرے حال کو زیادہ جانتا ہے ہر شئے سے میرے بتانے سے بھی زیادہ جانتا ہے تو سوال کس بات کا کروں وہوا یہ ہے یقین اپنے کاز کے ساتھ یہ ہے کمیٹمنٹ انہ سالاتی ونسکی ومحیایا وما ماتی للہ رب العالمین بے شک میری جو نمازیں ہیں اور میری جو عبادات ہیں اور میری جو زندگی ہے اور میری جو موت ہے سب کچھ للہ رب العالمین اپنے مولا کے لئے ہے آپ نے فرمایا کہ حسبہو حالی وہ میرے حال کو بہتر جانتا ہے اب ناظرین اکرام یہ بات ہو گئی تو انہوں نے منجنیق سے پھینک دیا جب آگ میں پھینکا تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ آگے پھر بڑی خوبصورت بات کی سکسٹی نائن آیہ کریمہ ہے ہم نے آگ کو کہا کہ ابراہیم کے لئے تھنڈی ہو جا اب خالی تھنڈی نہیں کہا کہ اتنی زیادہ تھنڈی نہ ہو جائے کہ جس طرح آگ جلا دیتی ہے زیادہ تھنڈ بھی انسان کے جسم کو جلا دیتی ہے یا پریشانی کا باعث بنتی ہے فرمایا صرف تھنڈی نہیں ہونا وسلاما سلامتی والی تھنڈی ہونا ہے سلامتی والی بھی ہونا ہے میرے ابراہیم کے اوپر تو آگ جو تھی وہ گلزار ہو گئی وہ تھنڈی ہو گئی وہ سلامتی والی ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین آپ فرماتی ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس ایک نیزہ ہوتا تھا یہ نیزہ آپ نے رکھا ہوا کسی نے پوچھا یہ نیزہ کیوں رکھا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا چھپکلیوں کو مارنے کے لیے رکھا ہوا چھپکلیوں کو انہوں نے کہا ہے کیوں چھپکلیوں کو اتنی اور بھی دو چیزیں ہیں آپ نے فرمایا یہ وہ بدبخت مخلوق ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ جلائی جا رہی تھی لوگ لکنیاں اکٹھی کر رہے تھے اور آگ جلائی رہے تو باقی دیگر تمام مخلوقات اس آگ کو بجانے کے حق میں تھی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے باقی مخلوقات جو تھی لیکن ایک یہ چھپکلی ایسا جانور ہے کہ یہ پھونکے مار رہا تھا پھونکے مار رہی تھی تاکہ آگ کے شولے اور بلند دوں اس وجہ سے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ناظرین مکرم آگے بڑھتے ہیں چونکہ آج سفر طویل ہے ہمارا تو آگے ایک سو سات آیت کریمہ ہے واقعہ اس کی جزیات اور تفصیلات اور ہمارے لئے اس میں سے کیا ہے اس پر ہم بات کر چکے اب آگے یہ باتیں کر کے پھر آگے آقا علیہ السلام کی ایک عظیم شان بیان ہوئی ہے سبحان اللہ آیت نمبر ایک سو سات ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ما حرفِ نفی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور ہم نے آپ کو نہیں بیجا اللہ مگر رحمتاً رحمت بنا کر لِلْعَالَمِينَ تمام عالموں کے لئے تمام جہانوں کے لئے حاضرین مکرم یہ ایک طریقہ کلام ہے اللہ رب العزت کا اور عربوں میں بھی یہ متداول تھا کہ جب کسی کلام میں انتہا درجہ کی تاقید پیدا کرنا ہوتی تھی تو پہلے نفی کر کے پھر اس بات کرتے تھے جیسے کہا نا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول محمد نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں جیسے کہا نا لا الہ الا اللہ کوئی بھی معبود نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے إِلَّا اللہ سوائے اللہ کے یہ ایک کلام کا طریقہ کار ہے پہلے نفی کر کے پھر اس پہ اس بات کیا یعنی متوجہ کر کے تو یہاں کہا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ ہم نے آپ کو نہیں بیجا إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ مگر سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا تو ایک تو یہ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی دعوت دی اسی طریقہ کلام کے ساتھ اپنے حبیب کی رحمت کو بیان کیا جس طرح وہاں پہ کہا الحمدللہ رب العالمین میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں تمام تعریفیں میرے ہی لئے ہیں وہاں رب العالمین کہا الحمدللہ رب العالمین اور یہاں رحمت للعالمین کہا یعنی جس جہان کا میں رب ہوں اس اس جہان کا میرا محبوب اس جہان کے لئے رحمت ہے اب ایک اور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضور رحمت للعالمین ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ میری جو رحمت ہے یہ کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس کا اظہار ہے اور ظہور ہے وسیعت سب کے اوپر ہے وسیع ہے ہر چیز پر وسیع ہے اور آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو کہانا اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرَحْمَتِي میری جو رحمت ہے وہ رحمت کوئی اور نہیں ہے وہ رحمت میں خود محمدِ مصطفیٰ ہوں یعنی اللہ رب العزت نے نہ صرف حضور کو رحمت بنایا ہے بلکہ وہ رحمت جو اللہ پاک اپنے بندوں پر کرتا ہے وہ بھی محبوب کی صورت میں اپنے بندوں پر انعام کیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ رحمت جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے وہ رحمت میں ہی ہوں وہ رحمت میں ہی ورحمتی وسیعت کل شہی اور رحمت ہر چہہ میری رحمت اللہ فرماتا ہے ہر چہہ پر وسیع ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام جس جہان کو اللہ پاک نے تخلیق کیا اور جب سے تخلیق کیا تب سے آقا علیہ السلام موجود ہیں چونکہ جہانوں کی تخلیق شروع ہو گئی تو ہر چیز جس نے تخلیق ہونا ہے اس پر آقا علیہ السلام کی رحمت کا سائبان ہے رحمتی وسیعت کل شہی اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ رب العالمین جتنے جہان بنے اور جتنے بنیں گے اور آئیں گے سب کے لیے حضور کو کہا کہ رحمت اللہ العالمین اے حبیب جس جس جہان کا پروردگار پالنہار اور خالق میں ہوں اس جہان کو خیرات رحمت اگر میں اثر آئے گی تو حضور آپ کے دامن سے میں اثر آئے گی آپ کی ذات اقدس سے میں اثر آئے گی تو حضور کو سراپا رحمت بنایا دو چیزیں ہیں حضور کو رحمت بھی بنایا حضور کو راحم بھی بنایا دو چیزیں رحمت حضور سراپا رحمت ہیں مگر خالی یہ نہیں ہے کہ خود رحمت ہیں فرمایا نہیں یہ راحم بھی ہیں رحمت کرتے بھی وہ جو رحمت ہم نے حضور کے سراپا وجود میں رکھی ہے حضور کا وجود ہی سراپا رحمت ہے یہ رحمت حضور آگے دیتے بھی ہیں لوگوں پہ بھی کرتے ہیں رحمت اللہ تمام کائنات کے لیے تو حضرت مکرم یہ جو رحم ہونا ہے نا کہ رحمت کرنے والا ہونا اس کے لیے تین کم از کم چیزیں ہونا ضروری ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس پر آپ نے رحمت کرنی ہے اس کے احوال کا آپ کو علم ہونا چاہیے مثلا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیمار کون ہے تو آپ بیمار پرسی کیا کریں گے اس کی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلان شخص کسی پرابلم میں ہے تو آپ جا کے اس کا حل کیا دیں گے اس کو تو رحم کرنے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے رحم ہونے کے لیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ رحمت کی ضرورت کسی ہے کسے ہے سو آپ لوگوں کے احوال سے باخبر ہوں یہ پہلی شرط ہے رحم ہونا کے لیے تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کائنات میں ہر کسی کے حال سے باخبر ہیں وہ کوئی بھی مخلوق ہے کوئی بھی جہان ہے ہر شے کے حال سے آقا علیہ السلام باخبر ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ فلان شخص کو رحمت کی ضرورت ہے آپ کسی کے حال سے باخبر ہیں اب رحمت کرنی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس رسائی بھی ہو آپ کے پاس اس تک پہنچنا بھی ہو مثلا یہ پتہ چل گیا کہ فلان علاقہ میں فلان ملک میں فلان جگہ پہ فلان شخص کو رحمت کی ضرورت ہے اور اگر رحمت کرنے والا وہاں تک پہنچ نہیں رکھتا رحمت پہنچانے کی تو ناظرینِ کرام پھر بھی راحم ہونے کا ٹائٹل آقا علیہ السلام پر بظاہر جو ہے وہ نہیں آتا مگر کیسے آتا ہے فرمایا اے حبیب آپ کو ہر کسی کا علم بھی دے رکھا ہے ہر شہ کا اور آپ کو ہر مخلوق تک ہر عالم تک رسائی بھی دے رکھی ہے اب یہ ہے کہ علم بھی ہو رسائی بھی ہو تب بھی آپ رحم نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس پھر اختیار نہ ہو رحم کرنے کا تو فرمایا اختیار بھی دے رکھا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے حبیبِ مکرم ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھی جائے اور رحمت جس جہان کا میں رب ہوں اس جہان کا محبوب آپ ان پر رحم کرنے والے ہیں رحمت کرنے والے ہیں تو کائنات کی ہر شہ دوسری جگہ پر فرمایا وہ رحمتی وسیعت کلہ شہی میری جو رحمت ہے یہ کائنات کی ہر شہ پر وسیع ہے اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایمان افروز واقعہ بیان کر کے آگے چلتے ہیں آقا علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہو رہا ہے وہاں پر ایک گروہ تھا چند لوگ تھے حضور نے دیکھا کہ دور ایک ہرنی جو ہے وہ بندی ہوئی ہے جب قریب سے گزر ہوا تو وہ ہرنی اپنی زبان سے آقا علیہ السلام کو پکارتی ہے آقا علیہ السلام ادھر متوجہ ہوتے ہیں ہرنی کی طرف تو ہرنی سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے وہ کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے رحمت للعالمین اے کائنات کی ہر شہ پر رحم فرمانے والے مجھ پر بھی رحم فرماتے جائیے یعنی ہرنی کو بھی پتا ہے کہ آقا علیہ السلام ساری کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے رحم کرنے والے ہیں اور حضور کو رحم کے لیے پکارا جائے تو حضور رحم فرماتے ہیں اس نے اپنی زبان میں حضور علیہ السلام سے یہ درخواست کی آقا علیہ السلام اس کے قریب تشریف لائے اس نے کہا حضور میرے دو بچے ہیں اور بکے ہیں مجھے اتنی اجازت دلوا دیں کہ یہ جو جس نے مجھے میرے مالک نے یہاں پکڑ کے رکھا ہے اتنی اجازت دلوا دیں کہ میں یہاں سے جاؤں اور جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلوا کے واپس آجاؤں حضور نے فرمایا وعدہ کرتی ہو کے آوگی اس نے کہا جی حضور میں وعدہ کرتی ہوں میں واپس آجاؤں گی تو وہ آقا علیہ السلام نے پوچھا بھی اس کا مالک کون ہے انہوں نے گروہ والوں نے کہا جو گروہ تھے چند لوگ تھے انہوں نے کہا حضور ہم اس کے مالک ہیں حضور نے فرمایا یہ اپنے بچوں کے دودھ پلانے جانا چاہ رہی ہے اور پلا کے واپس آجائے گی تو وہ پوچھنے لگے حضور اب یہ جانور ہے اس کا کیا اعتماد ہے کیا اعتماد ہے کہ یہ واپس آئے گا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی زمانت دیتا ہوں کہ یہ واپس آئے گی حضور بطور زمانت وہ ہرنی کی زمانت کے طور پر ناظرین کرام رحمت اللی العالمین یہ ایک جانور پر آقا علیہ السلام کے رحم کا حال ہے کہ وہ چلی گئی آقا علیہ السلام بطور زمانت اتنی دیر اس گروہ کے پاس کھڑے رہے موجود رہے جانوروں کے لیے بھی زمانت ہیں آقا علیہ السلام اس قدر رحیم ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ ہرنی دودھ پلا کر واپس آتی ہے تو وہ پھر اکیلی نہیں آئی اپنے دونوں بچوں کو بھی ساتھ ہی لے آئی اور آکے کہتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام دیکھیں میں واپس آگئی حضور کا شکریہ دا کرتی ہے یہ سارا واقعہ دیکھ کر وہ گروہ بڑے اہلِ گروہ وہ بہت متاثر ہوئے اور پھر وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ بھی پھر مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ جانور ہو کر ایک ہرنی ہو کر آقا علیہ السلام کی شان کو پہچانتی ہے اور حضور علیہ السلام کی خاطر یہ واپس آگئی ہے حالانکہ ہم اس کو ازاد کر چکے تھے جنگل میں جائے چکی تھی یہ واپس آگئی ہے اگر یہ حضور کی شان کو پہچانتے ہوئے غلامی میں آگئی ہے تو ہم انسان ہوتے ہوئے کیوں آقا علیہ السلام کی غلامی کا دم کیوں نہ بریں یہ ناظرین اکرام آگے پھر چلتے ہیں آگے سورت ہے سورہ الحج سورہ الحج جو ہے یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوتی ہے سیونٹی ایٹ آیات ہیں اس کی دو ہزار دو سو اکانوے کلمات ہیں کلمات ہیں پانچ ہزار پچھتر حروف ہیں اس سورت کے اس سورت یہ جو ہے اس کی چند آیات شروع کی ہم پڑھ لیتے ہیں مگر یہ سورت ایسی ہے کہ جس میں حج بسیکلی حج کیسے فرض ہوتا ہے کب فرض ہوا حج کے احکام جو ہیں وہ سورہ حج میں نازل ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس تقو ربکم اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو انہ زلزلت السعات بے شک کیامت کا زلزلہ جو ہے شیعن عظیم بڑی سخت چیز ہے یوم ترونہا یہ دھیان سے سنیے یوم ترونہا تدعو کل مردعت عمّا اردعات و تدعو کل دات حمل حملہا و ترن ناس سکارا و ماہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید جس دن تم اسے دیکھو گے کسے جب ہر دودھ پلانے والی ماں اس بچے کو بھول جائے گی یعنی دودھ پیتے بچوں کو بھی ماں بھول جائیں گی یہ دن اتنا سخت دن ہوگا اور حل حمل والی عورت حمل گرا دے گی اور لوگوں کو آپ دیکھیں گے آپ کو ایسے لگے گا کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں مگر وہ نشے میں نہیں ہوں گے یہ قیامت کی سختی سے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کا دن اس قدر ہولناک ہوگا ناظرین مکرم اس قدر ہولناک ہوگا یہاں پر مختلف قسم کی بات سوئی ہے ہم اس میں نہیں جاتے کہ اس دن حمل ہونا سے کیا مراد ہے خواتین کا حمل کون حمل گرا دے تو یہ ایک تصوراتی بات اللہ رب العزت نے کی کہ دن کی سختی اور شدت اس قدر ہوگی کہ اگر حاملہ عورتوں پر اس قدر سختی ہو جائے تو وہ اپنے حمل گرا دیں پھر آگے آیت نمبر ہے چالیس یہ بہت ہی اہم آیہ کریمہ ہے بہت اہم آیہ کریمہ ہے آج کے احوال کے تناظر میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ دین اخرجو من دیارہم یہ وہ لوگ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا بغیر حق بغیر حق کے یعنی ان سے ان کی زمین چھنی جاتی ہے ان کی زمینوں پر قبضے کیے گئے ان سے ان کا حق کھایا گیا معاشی استحصال جن کا کیا گیا مگر وہ یہ کہتے رہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اب اگلا زبردست جو نکتہ ہے وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ اور اللہ رب العزت اگر بعض لوگوں کی جد و جہد کے نتیجے میں بعض لوگوں کو نہ ہٹا دیتا لَهُدِّمَتْ سَوَامِعُوا وَبِیَعُنْ وَسَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ یُدْكَرُوا فِي حَسْمُ اللَّهِ تو خان کا ہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں تمام جو عبادت خانے ہوتے ہیں تمام اقوام کے اور قوموں کے سب کا نام لیا فرمایا تو خان کا ہیں بھی اور گرجے بھی اور کلیسے بھی اور مسجدیں بھی ویران کر دی جاتی جن میں اللہ کا کسرت سے ذکر کیا جاتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرَهُ اور جو شخص اللہ کے دین کی مدد فرماتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيُّنْ عَزِيزِ بے شک اللہ پاک بہت قوی ہے اور سب پر غالب ہے قوت والا ہے ایک لمحہ کے لیے یہاں پر ذرا ہم سوچیں عیسائیتِ کریمہ کے اوپر کیا کہہ رہا ہے اللہ پاک اللہ پاک یہ بیان فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کا استحصال کرتے ہیں اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ یعنی کچھ لوگ لوگوں کو گھروں سے نکال لیتے ہیں ان کے حقوق سلب کر لیتے ہیں ان پر زندگی کا عرصہ جو ہے عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے معاشی استحصال ان کا کیا جاتا ہے وہ غربت کی چکی میں پیسرے ہوتے ہیں حقوق نہیں مل رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ خود بخود اللہ کی ذات جو ہے وہ جو ظالم استحصال کرنے والے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو نیزت و نبود کر دے نہیں ایسا نہیں ہوتا فرمایا وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ پھر اللہ پاک کا طریقہ ایکار یہ ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو انقلابی لوگوں کو کھڑا کرتا ہے وہ پھر ان کے ذریعے اللہ پاک ان ظالموں اور جابروں کو دفع فرماتا ہے اور ان کی حاکمیت کا خاتمہ کرتا ہے وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ بعض لوگ جو پھر انقلابی سوچ کے ساتھ اٹھتے ہیں پھر جو ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھتے ہیں اور ان کو شر پسند نہیں کہا یہاں دیکھیں وَلَا يَنْسُرَنَّ اللَّهِ یہ ہے اللہ کے دین کی اصل نصرت جو ہے مَنْ يَنْسُرَهُ اللہ پھر ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اللہ کے دین کی مدد نصرت دین کس کو کہا گیا یہ بات دیان سے سننے والی ہے آج اس وقت وَنْ ایٹی نائن لوگ ہیں جو زوم پہ بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ یوٹیوب پہ بھی لائیو دیکھ رہے ہوں گے کم لوگ ہیں مگر جن تک میرا یہ میسج جا رہا ہے دیکھو بھئی قرآن پاک کی ڈائریکٹ آیتِ کریمہ ہے ڈائریکٹ آیتِ کریمہ ہے کہ اللہ پاک کی منشاہ یہ ہے کہ اگر کوئی ظلم ظالم بادشاہ جائے کوئی حاکم کوئی ایسی حکومت حاکم ہو جائے جو لوگوں کا استحصال کر رہی ہو جو لوٹ مار میں ملوث ہو جو قتل و غارتگری میں ملوث ہو جو کرپشن میں ملوث ہو جو لوگوں کا استحصال کر رہی ہو تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدِن پھر اللہ پاک کیا کرتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو دور کر دیتا ہے پھر یعنی ان کی حکومت کو بدلنے کا وہ باعث بنتے ہیں اب جو اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ اٹھتے ہیں انقلاب کے لیے حقوق کی بازیابی کے لیے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرَاهُ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی مدد کرتے ہیں انہوں سنت دین کرتے ہیں کون جو انقلاب کے لیے اٹھتے ہیں یہ ہے تحریک منحج القرآن کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ بھی خالی بیٹھ کے اللہ رب العزت کا بس ذکر کریں جیسے فرشتوں نے کہا تھا جی بس ذکر کافی ہے آج بھی آپ کو میں کسی کا نام نہیں لیتا سارے کے سارے ہمارے سر کے تاج ہیں ہم سب کی عزت کرتے ہیں مگر آج آپ کو یہ کہتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے کہ میری جماعت میری تنظیم میری تحریک کسی کے خلاف نہیں اٹھے گی کوئی سیاسی جدو جہد نہیں کرے گی ہم کسی غریب کا ساتھ نہیں دیں گے ہم کسی کے غریب کا چولا جو تھنڈا ہو رہا ہے اس کی آواز نہیں بنیں گے ہم کسی کی بیٹی جس کو غربت کی اور فقر کی وجہ سے کوئی رشتہ اس کے گھر نہیں لے کے آتا اور اس کے بالوں میں چاندی اتر رہی ہے ہم اس کا سادکتن نہیں دیں گے امام حسین لڑنا چاہتے ہیں وہ لڑیں جو حسینیت پر چلنا چاہتا ہے چلیں ہم ساتھ نہیں دیں گے بنی اسرائیل نے کہا تھا اِذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے جا کے لڑیں اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ ہاں ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لئے بیٹھے ہم یہاں بیٹھے ہیں جو ہی آپ کو فتح مل جائے آواز دیں ہم آ جائیں گے آپ کے پیچھے حاضرین مکرم یہ یاد رکھ لیں اللہ پاک کا نظام ہے ہر دور میں باطل رہے گا اور ہر دور میں حق بھی رہے گا ہر دور میں باطل رہے گا اور ہر دور میں حق اور یہ زندگی جو ہے یہ حق و باطل کی جنگ اور کشمکش کا نام ہے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کس جماعت میں رہ کر جینا ہے اور کس جماعت پر رہتے ہوئے کس جد و جہود میں میں نے مرنا ہے کل قیامت کے روز جب میں نے کھڑے ہونا ہے تو مجھے ٹائٹل حسین نیجت کا دیا جائے گا اور جماعت حسین میں داخل کیا جائے گا یا مجھے ٹائٹل بزدلی کا دیا جائے گا اور جماعت یزید میں داخل کیا جائے گا یہ کوفہ والے بزدل تھے نا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نہیں آئے تھے کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے کہتے جی ہم لڑائی جگڑے والے لوگ نہیں ہیں ہاں تسبیح کروالیں جتنی کروانی ہیں ہم سے نیکیوں کے جتنے اکانٹ کھلوانے ہیں کھلوالیں ہم سے یہاں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی جد و جہود کو ناظرین مکرم اپنے دین کی نصرت قرار نہیں دیا کن کی جد و جہود کو دین کی نصرت قرار دیا ہے وہ جو باہر نکلتے ہیں وہ سربقف ہو کے جو ٹکراتے ہیں ظلم کے ساتھ جو جبر کی دیواروں کو ہلاتے ہیں جو ظلم کے نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرمایا وہی میری نصرت دین کرتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اپنی دل کی آنکھوں سے شعور کی آنکھوں سے اور ایمان کی آنکھوں سے اور قرآن کی آنکھوں سے دیکھیں کہ دین اہل دین کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے اللہ رب العزت آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا المسلم من صالیم المسلمون من لسانہی ویدہی مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو زبان اور ہاتھ سے عذیت نہیں دیتا ایک اور پھر فرمایا من رآ منکم منکرن یہ مومن کی پہچان یہ ہے مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ کوئی برا کام ہوتا دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدْهِ اسے ہاتھ سے طاقت سے رکھے اگر اس کے پاس طاقت ہے تو فَإِلَّمْ يَسْتَتِ اگر وہ استطاعت نہ رکھے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ طاقت استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے یا معاشرہ میں فساد انگیزی کا اندیشہ ہے یا یوں سمجھیں کہ وہ کوشش تو کرے گا مگر بات دزاں وہ کوشش فساد میں بدل سکتی ہے فَإِلَّمْ يَسْتَتِ یا اس کو لگے کہ میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے تو فَبِلْ لِسَانِ ہی وہ کلمہِ حق بلاند تو ضرور کر سکتا ہے نا میں ایک بات سوال چھوڑوں گا آپ کے لیے پھر حضور نے فرمایا فَإِلَّمْ يَسْتَتِ اگر زبان سے بھی نہیں تو فَبِقَلْبِهِ دل سے ہی برا جان لے اور فَبِدَالِكَ اَدْعَفُ الْایمَانِ حضور نے فرمایا یہ سب سے کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے دل سے برا جاننا اب میں اگلی بات کرتا ہوں ہم سے تحریکے من حاج القرآن والوں سے ایک بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی فلان جو مکتبہ فکر کے عالم دین ہیں بہت بڑے ان کو ہر کوئی پیار سے سنتا ہے ان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے ہر کوئی انہیں ٹی وی پر بلاتا ہے ان کو کوئی ککراس قویسٹننگ نہیں کرتا بڑا جی وہ سب کے لیے ماشاءاللہ بڑے سارے بڑی عزت کرتے ہیں ان کی اور جو فلان مکتبہ فکر کے فلان بہت بڑے عالم دین ہیں ان کی بھی بڑی عزت ہے ان کے خلاف تو کوئی بات نہیں کرتا تو میں ان کو یہی بات ہمیشہ میں یہی جواب دیتا ہوں ہاں اس وجہ سے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا یا ان پر زبانے تان دراز نہیں کرتا یا وہ لوگوں کی ملامت کا حدف اس وجہ سے نہیں بنتے کہ وہ اس رہ گزر میں اترے ہی نہیں ہیں وہ راہ حسینیت کے راہی بنے ہی نہیں ہیں وہ ذرا آئیں آئیں ذرا اور آ کر اس راہ پر چلنے کی کوشش کریں اور پھر پتہ لگے گا کہ وہ ادھر سے لوگوں کے تیر آتے ہیں یا نہیں آتے مگر یہاں تو حال یہ ہے اے چمن والوں چمن میں یوں گزارا چاہیے باغباں بھی خوش رہے راضی رہے سیاد بھی ہمارا ایک ہاتھ جو ہے وہ جابر کے ساتھ ہے ایک مجبور کے ساتھ ہے ایک قدم ہمارا ظالم کی کشتی میں ہے ایک مظلوم کے ساتھ ہے یہ عجیب سا معاملہ ہے ہمارے ساتھ تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں مثلا ایک بہت بڑے عالم دین ہے انہوں نے کیا ہوا کہ ایک دفعہ کسی بات کے اوپر تنقید کر دی کسی پر میریہ کے اوپر تنقید کر دی کسی بات پر تنقید کر دی ایک دفعہ یعنی کلمہ حق ایک انگل سے بلند کیا انہوں نے صرف حکومت کے خلاف نہیں کی کسی ظالم جابر کے خلاف اس کو للکارہ نہیں ہے باہر نکل کے صرف تنقید کی تو اس ملک کے انکرز نے ان کا یہ حال کیا کہ دو دن کے اندر اندر انہوں نے ٹی وی پہ آگے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا آپ مجھے معاف کر دیں آپ لوگ اور بلا مشروط معافی مانگی تو یہ کام کرنا آسان نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم لوگ مسجدوں کو بچانا چاہتے ہو کہ اللہ کا ذکر بچے عبادت خانے آباد رہیں اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس طرح نہ ہو جائے وہ جو کافروں کی عبادتگاہ اور مشروطوں کی عبادتگاہوں کے ساتھ بیتا تمہاری مسجدوں اور خانگاہوں کے ساتھ نہ بیتے تو پھر پھر تمہیں باہر نکلنا ہوگا پھر باہر نکلنا ہوگا علامہ اقبار رحمت اللہ علیہ نے اسی عیت کریمہ کا ترجمہ شاید کیا ہوگا نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شب بیری نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شب وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَيْنْصُرَا اس کو اللہ پاک جو ہے نصرت دین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہے جو میرے دین کی نصرت ہے ناظرین مکرم سورہ المؤمنون میں ہم داخل ہوتے ہیں اٹھاروہ پارہ ہے اس میں اللہ رب العزت مؤمنین کی علامات بیان فرما رہے ہیں مؤمنین کی علامات اور وہ مؤمنین کی علامات کیا ہیں قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةِهِمْ خَاشِيُونَ میں جلدی سے صرف وہ علامات پر دیتا ہوں جو اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمائی نماز میں خشو خدو اختیار کرتے ہیں مؤمن جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے اب خشو خدو کیا ہے اپنے آپ کو مولا اور مالک کے سامنے زلیل ترین سمجھنا اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی نگاہ میں اپنے مالک و خالق کی نگاہ میں زلیل ترین سمجھنا یعنی حکیر ترین سمجھنا اس کے سامنے اور اس کی نگاہ میں اس کو خشو خدو کہتے ہیں یہ صرف نماز میں ہی میں نہیں ہونا چاہیے یہ نماز کے علاوہ بھی ہونا چاہیے اور پھر فرمایا کہ وہ بےہودہ باتوں اور بےہودہ کاموں سے کنارہ کش ہوتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے بہت زبردست بات اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں یہ علامات بیان کر کے نا کہ جس جس مومن میں یہ علامات ہوگی وہ کیا ہوگا پھر اس کی وراست پڑی ہوئی ہے اس کے ایسٹ ہیں کیا ایسٹ اس نے بنایا ہے ان کو وراست ملے گی وہی وارث ہیں کس کے یہ جنت کے وارث ہیں ہم فیہ خالدون تو وہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یعنی جنت ان کی وراست ہے انہی کے لیے بنائی گئی ہے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے تو جو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کے لیے پھر ہم نے فردوسے بری رکھی ہے آگے اعتقریمہ ہے آیت نمبر بارہ یہ بڑا زبردست ایک سائنٹیفک مضمون ہے ایمبریولوجی کے حوالے سے انسان کی تخلیق اور ارتقاء کے حوالے سے میں ارز کروں گا کہ آپ حضور سیدی شیخ علیہ السلام کی ایک کتاب ہے بہت زبردست کرییشن آف مین آپ وہ ضرور پڑھئے لے کر اس میں حضور سیدی شیخ علیہ السلام نے قرآن پاک نے جو مراحل گنوائے ہیں وہ مراحل بتائیں شکم مادر میں اور رحم مادر میں جو بچے کی تخلیق کے مراحل کیا ہیں وہ آپ نے بیان کیا ہیں سورہ العالق کی روشنی میں اور قرآن پاک کی روشنی میں اور ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے کیمبرج کا اس کا نام تھا ڈاکٹر کیت مور وہ اس پر اس کی بہت زیادہ ریسرچ تھی ایمبریولوجی کے حوالے سے ایولیوشن کرییشن آف مین کے جو سٹیپس ہیں اس حوالے سے تو جب حضور سیدی شیخ علیہ السلام نے یہ کتاب لکھی اس تک پہنچی وہ حضور سیدی شیخ علیہ السلام کے پاس آیا اس نے کہا جی یہ تحقیق آپ کو کیسے میں اثر آئی ہم لوگ تو اپنی صدیوں کی تحقیق کے بعد یہاں پر پہنچیں تو حضور شیخ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تحقیق ہمیں چودہ سو سال پہلے قرآن پاک نے بتا دی تو وہ بڑا حیران ہوا تو حضور سیدی شیخ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھیں اس نے کہا جی میں دل سے تو مؤمن ہو گیا ہوں لیکن اگر میں نے لوگوں کو بتا دیا کہ میں مؤمن ہوں اور پھر میں قرآن کا اگر یہ اجازت بتا دیا لوگوں کو تو لوگ نہیں مانیں گے لہٰذا اتنی اجازت دے دیں کہ دل سے مؤمن رہوں اور اقرار اس طرح سے شور نہ ڈالوں اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ جس تحقیق پہ ڈاکٹر کیت مور اور اس کی ٹیم آج پہنچی ہے یہ تحقیق قرآن پاک ریویل کر چکا ہے چودہ سو سال پہلے یہ ڈاکٹر کیت مور حضور سیدی شیخ علیہ السلام کو پھر ملنے کے لیے آئے ولقد خلقنا الانسان من سلالت من تین ہم نے انسان کو تین سے پیدا کیا یہ اس کی تخلیق اور اس کی ابتداء مٹی سے کی ہے حضور سیدی شیخ علیہ السلام نے اس کے کچھ مراحل یہاں پر بیان کیے ہیں ایک تو مراحل جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں آیت نمبر بارہ ہے سورہ المؤمنون کی جلدی سے ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی سے پیدا کیا پھر ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا پھر وہ جو نطفہ ہے وہ ماں کے رحم مادر میں وہ ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے چوتھے مرحلے پر پھر اس کی بوٹی بنتی ہے پانچوے مرحلے پر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے مگر اس کے حواظ کمزور ہوتے ہیں چھٹے مرحلے پر وہ جوان ہو جاتا ہے اور اپنی قوت و عقل کے کمال کو پہن جاتا ہے ساتھویں مرحلے پر وہ جوانی سے آگے بڑا پر منتقل ہو کر انتقال کر جاتا ہے یا اس کا ذہن جو ہے وہ بچپنے کی طرف لوٹ آتا ہے تو یہ سات مرحل ایک جگہ پہ اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائے اور یہاں جو انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی اس مٹی کی مختلف حالتیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ارشاد فرمائیں جس کو حضور سیدی شاکھ الاسلام نے ایک جگہ پر جمع کیا جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو انسان کے تخلیق کے کیمیائی مراحل ہیں پہلی چیز ہے ان آرگینک میٹر مٹی تراب اس کو تراب کہتے ہیں کہ ہم نے تراب سے پیدا کیا ان آرگینک میٹر سے پھر ہے ما پانی سے پیدا کیا یعنی پانی کا ایلیمنٹ بھی اس میں رکھا پھر ہے تین تین کہتے ہیں کلے کو پھر ہے تین اللازب ابزوربیبل کلے تین اللازب پھر ہے سلسال من حما امت مسنون اولڈ فیزیکلی اینڈ کیمیکلی آلٹالڈ مڈ گارے کی شکل کا اس سے پیدا کیا پھر قرآن پاک نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا سلسال ان کل فخار ڈرائیڈ اینڈ ہائیلی پیوریفائیڈ کلے اس سے پیدا کیا پھر کہا سلالت من تین ایکسٹریکٹ آف پیوریفائیڈ کلے اس سے پیدا کیا تو یہ سات مٹی کے جو مراحل اللہ پاک نے بیان فرمائے حضور سیدی شیخ علیہ السلام کی کتاب سے میں نے یہ لیے کرییشن آف مین کے آپ پلیز وہ لیں اور اس کو پڑھیں انسان کی تخلیق کے مراحل یہاں قرآن پاک نے بیان فرمائے حضرین مکرم آگے چلتے ہیں میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں واقعہ اف کے اوپر وہ جو ہماری آج کی کلاس کا کلائمیکس ہوگا جو بہتان لگا نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اور وہ بھی قرآن کی آیتیں آئیں وہ حدیث مبارکہ بڑی پڑھنے والی ہے بڑی ایمان افروز ہے وہ وہاں تک ہم نے پہنچنا ہے جلدی سے مگر موٹے موٹے مضامین کی بات کر رہے ہیں آیت نمبر ایک سوئے فَإِذَا نُفِخَ فِسْسُورِ فَلَا أَنْصَابَ لَا بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِمْ وَلَا يَتَسَاءَلُنْ اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو پھر وہ اس دن حسب نسب نہیں پوچھ سکیں گے اتنی ہوش نہیں ہوگی پھر انہیں تو سور دو دفعہ پھونکا جائے گا ناظرین یہ جو بڑی حبت ناغ وحشت ناغ اور دہشت ناغ آواز ہوگی یہ دو دفعہ ہوگی حضرت عصر فیر علیہ السلام یہ سور پھونکیں گے یہ آواز دیں گے پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات کے انسان اور مخلوقات جو ہوں گی وہ مر جائے گی قتم ہو جائے گی کائنات اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا تو یہ سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں اٹھوں گا قیامت کے روز جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو آقا علیہ السلام جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے حضور نے فرمایا سب سے پہلے محشر میں میں اٹھوں گا میرے ساتھ بقی شریف کے لوگ اٹھیں گے جنت البقی میں جو مدفون ہوئے ہوں گے اور اس کے بعد پھر جنت المعلہ جو مکہ مکرمہ کا جہاں سیدہ ام المومن ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مزار اقدس ہے وہ پھر جنت معلہ قبرستان کے لوگ بھی ساتھ ہوں گے تو حضور نے فرمایا یہ سب سے پہلے یہ اپنی قبروں سے لوگ اٹھیں گے اور اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوں گے اور حضور نے فرمایا میں اونٹنی پر سوار ہوں گا اس آیت کا جو اختتام ہوتا ہے چونکہ اس میں ناظرین اکرام قیامت کی بات ہوتی ہے اللہ پاک کی عذاب کی بات ہوتی ہے اور اس طرح کی اللہ رب العزت کی کہاریت کی اور صفت جباریت کا اظہار ہوتا ہے تو اس کا اختتام جو کیا ہے وہ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے دعائے رحمت پر کیا ہے اور فرمایا اے حبیبِ مقرم وقل آپ فرما دیں ربِ غفر اے میرے رب ہماری مغفرت فرما ورحم اور ہمارے اوپر رحم فرما وانتا خیر الرحمین اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے آگے ناظرین اکرام وہ صورت آ گئی جس صورت پر ہم آنا چاہ رہے تھے سورہِ النور سورہِ النور سورہِ النور جو ہے وہ مدنی ہے وہ مدینہِ طیبہ میں نازل ہوتی ہے اور اس کی جو آیات ہیں چو سٹھ ہیں اس کے کلمات ہیں ایک ہزار تین سو سولہ اور اس کے حروف ہیں پانچ ہزار چھے سو اسی اس میں بہت سارے آکام بیان کیے گئے ہیں یہ ہمارا آج کا فوکس ہے جس کے لیے مچا رہا تھا کہ آپ احباب سارے یہاں پر موجود ہوں میری خواہش ہے کہ آپ لوگ لیو نہ کیجئے گا جو آج کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو سورت ہے اس میں بہت سارے احکام نازل ہوئے مگر خصوصی طور پر زنا سے متعلق احکام جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں سٹارٹ اس کا ہوتا ہے یہاں سے یہ ایک عزیب سورت ہے اللہ پاک نے فرمایا جسے ہم نے اتارا اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کر دیا ہے اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو واضح آیات نازل فرمائی کلیر کا ٹو دی پوائنٹ آقام بیان کیے گئے ہیں میں چاہوں گا کہ کچھ نہ کچھ آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیا جائے چند پہلی آیات کا کہ غیر شادش شدہ اگر زانی ہو کوئی زنا کرے مرد اور عورت تو اس کی سزا اللہ پاک نے فرمائی کہ اس کو سو کڑے مارے جائیں گے کتنے کڑے مارے جائیں گے سو کڑے مارے جائیں گے وَلَا تَأْخُدْكُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخَرِ جبکہ جو شادش شدہ مرد و عورت ہے اس کی سزا بدکاری کی رجم ہے رجم کہتے ہیں کہ سنگسار کر دینا یعنی پتھر مار مار کر ان کو ختم کر دینا اور اللہ پاک نے فرمایا اور یہ اس کی سزا موت ہے اور تمہیں ان دونوں سزاؤں پر اللہ کے دین کے حکم کے اجراہ میں ذرا ترس نہیں آنا چاہیے اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو وَعَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور چاہیے کہ ان دونوں کو سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک اچھی جماعت بھی وہاں پر موجود ہو پھر اسی طرح آگے بیان فرمایا آیت نمبر چار ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِي اس کے حکام کی طرف پھر ابھی ہم آتے ہیں کہ ہمارے لئے آج اس میں کیا ہے اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تحمت لگائیں ثُمَّ لَمْ يَأْتُو بِأَرْبَاتِ شُهَدَا اور پھر اس پر چار گواہ پیش نہ کر سکیں فَجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا پھر انہیں تم سزائے کذف کے دور پر اسی کوڑے مارو یعنی آپ دیکھیں کہ وہ سزا جو زانی مرد اور عورت کی ہے وہ اسی سزا کے قریب ترین سزا اس کی بھی رکھی ہے جو خام خام کسی کے اوپر تحمت اور بہتان لگاتا ہے جس قدر اللہ کے ہاں وہ ناپسندیدہ فیل ہے اسی طرح اللہ رب العزت کے ہاں یہ بھی ناپسندیدہ فیل ہے کہ آپ کسی کے اوپر تحمت باندھیں اور جوٹی تحمت باندھیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَتًا عَبَدًا اور پھر اس کے بعد جب وہ جوٹی تحمت لگانے والا جوٹی تحمت لگائے پتہ چلے یہ جوٹا ہے تحمت میں اس نے فلان وقت میں کسی پر بہتان باندھا تھا تو اس کی گواہی پھر کبھی ہمیشہ میں شکل یہ کبھی قبول نہ کی جائے وَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہی لوگ بدگردار ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِ دَعْلِكَ وَأَصْلَحُوا ہاں جو لوگ یہ کام جوٹی تحمت کا حصہ بننے کے بعد اگر توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پھر اللہ رب العزت کو وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے ایک بات وَالَّذِينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تحمت لگاتے ہیں بیوی پر تحمت لگاتے ہیں مرد اگر اپنی بیوی پر تحمت لگاتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء اِلَّا أَنفُسَهُمْ فَشَهَادَتُ أَحْدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتِمْ بِاللَّهِ اِنَّهُ الْلَّمِنَ السَّادِقِ تو اس کے لیے مرد اگر اپنی بیوی پر تحمت لگاتا ہے تو اس کے لیے چار گواہوں کی پھر ضرورت نہیں ہے اگر اس کے پاس چار گواہ نہیں ہیں تو اس اکیلے کی تحمت جو الزام جو ہے وہ چار گواہوں کے ایکول تصور کیا جائے گا اور پھر وہ اس طرح سے ہے کہ وہ چار گواہوں کی جگہ پر چار قسمیں کھائے گا چار دفعہ اللہ کی قسم کھائے گا کہ میں نے اس عورت کو اس کام میں انوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے چار دفعہ قسم اَرْبَعُ شَهَادَاتِمْ بِاللَّهِ وہ خود چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا کہ اِنَّهُ لَمِنَ السَّادِقِينَ کہ وہ سچ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے وَالْخَامِسَةُ الْلَّانَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْكَانَ مِنَ الْقَادِبِينَ اور پانچویں دفعہ وہ یہ کہے گا کہ مجھ پہ اللہ کی لانت ہو اگر میں نے جھوٹ بولا یعنی اگر کوئی عام شخص مرد نہیں شوہر نہیں ہے بیوی کا اور وہ کسی بھی عورت پر تعمت لگاتا ہے الزام لگاتا ہے بدکاری کا تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ چار گواہ لے کے آئے اور اگر وہ چار گواہ کوئی شخص اپنی بیوی پر تحمت لگاتا ہے بدکاری کی تو اس کو کہا گیا کہ چار گواہ اگر نہیں ہیں تو چار دفعہ وہ قسم اٹھائے گا کہ وہ سچا ہے اپنے اس الزام میں اور پانچ دفعہ یہ کہے گا کہ مجھ پہ اللہ کی لانت ہو لانت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری اللہ پاک مجھے اپنی رحمت سے دور فرما دے اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو یہ بات اس عورت سے بھی سزا کو ٹال سکتی ہے یعنی اب عورت کو صرف اس کی چار قسموں پر سزا نہیں دی جائے گی اگر عورت بھی اسی طرح ہی ناظرین مکرم وہ اگر چار دفعہ یہ قسم کھا لیتی ہے کہ جو اس کا شہر اس پر تحمت لگا رہا ہے وہ جھوٹی تحمت لگا رہا ہے تو پھر اس پر پھر عذاب اور حد جاری نہیں ہوگی اس عورت پر اور پانچویں دفعہ وہ ساتھ یہ بھی کہے کہ اللہ کا غدب ہو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو یا اگر میرا شہر سچا ہو یعنی اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا غضب ہو مجھ پر وَلَوْلَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور بے شک اللہ رب العزت تو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے تو فرمایا اگر اللہ کی تم پر رحمت اور فضل نہ ہوتا تو تم بڑے سخت پریشان ہو جاتے ہیں یہاں پر ناظرین کرام دو تین باتیں اہم ہیں پہلی بات تو یہ اہم ہے کہ گناہ جو زنا ہے اور جو بدکاری ہے اللہ رب العزت کی نگاہ میں یہ کس طدر برا گناہ ہے اور ناپسندیدہ گناہ ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت اس گناہ میں انوال پائے جائیں تو ان کو اسی کوڑے مارے جائیں اور اگر شادی شدہ اس گناہ میں ملوث پائے جائیں تو ان پر حد جاری کی جائے یعنی سزائے موت دی جائے انہیں تو اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے کہ پھر ان پر کسی قسم کا ترس نہیں آنا چاہیے اور پھر جب یہ سزا دی جائے تو لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ پھر ان لوگوں کو عبرت بھی ہو ایک بات یہ تو ہے کہ اس فعل کی ناپسندیدگی اللہ کے ہاں کس طرح ہے اب اس کی اپلیکیشن کیسے ہونی ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص الزام لگائے کسی کے اوپر تو ضروری ہے کہ وہ یہ بھی بتائے کہ چار گواہ وہ پیش کرے اس کے لیے چار گواہ پیش کرے چار گواہوں کا جو کنسپٹ ہے ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ جب تک چار لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو بدکاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا تب تک وہ گواہ جو الزام ہے اس پہ سچا ثابت نہیں ہو سکتا اور سزا نہیں لگ سکتی تو ایسا کبھی ممکن نہیں ہوتا ناظرین اکرام ان کے چار لوگ ایک وہ خود جو الزام لگا رہا ہے اور تین اور لوگ اور یہ بھی وہ جن سے کبھی پہلے جھوٹ کسی نے سننا رکھا ہو چار ایسے لوگ جنہوں نے اس بدکاری کو دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے یعنی اس فیل کے کرتے ہوئے انہیں دیکھا ہو پھر ان کی یہ گواہی قبول کی جائے گی اور اگر چار نہیں ہے تین ہیں پھر ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی یعنی ان لوگوں کو ان پہ حد جاری نہیں ہوگی جن پر الزام لگا ہے دو ایک ہوں کوئی بھی ہو اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم یہ تمہارے پاس گواہ چار نہیں ہیں اور چار گواہ پیش نہیں کر سکتے تین ہیں بلے تم نے دیکھ رکھا ہے اس کا مانع اور مفہوم اس میں سے یہ نکلتا ہے کہ پھر اے پوشی کرو پھر ستر پوشی کرو کسے کی پھر کسی کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالو پھر وویلہ مت کرو وویلہ اور الزام اس وقت کرو وہ آکے جب تمہارے پاس گواہ پورے ہیں جب تمہارے پاس گواہ پورے ہیں اور فرمایا کہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے اور پھر وہ اپنے الزام کے جواب میں اور تائید میں گواہ پورے پیش نہیں کر پاتا اور وہ الزام جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے اور وہ الزام جھوٹا کب ثابت ہو جاتا ہے جب گواہیاں پوری نہیں کر پاتا تو فرمایا کہ اس کے لیے پھر اسی کوڑے ہیں اس کو بھی اسی کوڑے مارے جائیں تو یہاں بھی ناظرین مکرم ایک جو بڑی چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس گناہ کی سنگینی کا تو فرمایا کہ اس قدر سنگین گناہ ہے کہ اس پہ سزائے موت ہو اور کوڑے ہو مگر اس کے ساتھ اتنی سخت شرائط رکھی گئی ہیں جو پوری کرنی عام طور پر ناممکنات میں سے ہے ناممکنات میں سے ہے یہ بھی کہا جا سکتا کہ ایک شخص ایسا کر لے دو لوگوں نے یہ فیل ہوتا ہوا دیکھا ان کی گواہی ہو جائے تین کی ہو جائے فرمایا چار لوگوں کی گواہی چاہیے جو کہ عام طور پر محال ہے اور مشکل ہے اور ناممکنات میں سے ہے ناممکنات میں سے ہے تو مقصد کیا ہے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ پردہ داری ہو اے پوشی ہو لوگوں کی اس دن وہ آیتِ قریمہ ہم نے پڑھی نا جس کا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا چھٹے پارے میں بھی ہے کہ اللہ پاک اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بری بات آکے یا کوئی گناہ کی بات آکے لوگوں میں اس کا اظہار کرو اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ رات کے وقت تم گناہ کرتے ہو اور صبح کے وقت آکے لوگوں کے ساتھ شیر کر لیتے ہو اور لوگوں کو گواہ بنا لیتے ہو اس کے اوپر ہو سکتا تھا پہلے اللہ کی ذات تمہیں وہ گناہ معاف کر دیتی وہ گناہ تمہارے اور رب کے درمیان تھا اب لوگوں کو تم نے گواہ بنا لی آئے تو اب اس پر سزا تم نے خود تجویز کر دی ہے اس میں ناظرین مکرم سزائیں بلکل سخت ہیں تاکہ ان گناہوں کا خاتمہ ہو سوسائٹی سے ان برے عمال کا خاتمہ ہو لیکن ان سزاؤں کی امپلیمنٹیشن کے لیے کرائٹیریا بہت سخت رکھا ہے اور ہمیں جو متوجہ مبزول کروائی گئی وہ اس طرح مبزول کروائی گئی ہے کہ مؤمنوں تم نے حط المقدور اگر گواہ پورے نہیں ہیں تو حط المقدور تم نے سطر پوشی کرنی ہے اے پوشی کرنی ہے یہ اللہ رب العزت کی سنت اور صفت ہے ان اللہ ستار العیوب اللہ پاک مومنوں کا سطر ڈامتا ہے لوگوں کی اے پوشی کرتا ہے لیکن پہلی امتیں گناہ کرتی تھی ان کے ماتھے پہ لکھا جاتا تھا ان کے گھروں کے دروازوں پہ لکھا جاتا تھا اللہ رب العزت نے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ عذاب تو اٹھا لیا ہے یہ آقا علیہ السلام کی امت میں تقریم انسانیت کا پہلی ہے ایک انسان کی عزت بہت اہم ہے عزت بھی بہت اہم ہے دیکھیں نا آپ کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں اور اس الزام کے نتیجے میں اس کو سزا مل جاتی ہے لیکن وہ اسی گناہ میں انوالو نہیں ہوتے تو الٹی میٹلی وہ ان کی بدنامی اس قدر ہو جائے گی کہ سوسائیٹی بعد میں نہ اس مرد کو اپناتی ہے اس وجہ سے اس پر بہت وعید ہے کہ اچھا یہ میں ایک میرے ذہن میں آگئی بات کہ ہم تو عام طور پہ کیا ہمارا سوسائیٹی کا رویہ ہے ہم لوگ باہر نکلتے ہیں دو لوگوں کو اکٹھے بیٹھے دیکھتے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی ہمارے ذہن میں غلط خیال آتے ہیں دو لوگ اکٹھے چل رہے ہیں مرد اور عورت ان کے حوالے سے بھی ہمارے ذہن میں غلط خیال آتے ہیں تو یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھو لوگوں پر بہتان تراشی مت کرو اور جس قدر گناہ میں انوال ہونا بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح لوگوں کے بارے میں برا گمان کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے فرمایا اگر اس کی سزا سو کڑے ہے تو اسی کڑے اس کی بھی سزا ہے اگر تم جھوٹی سوچ اور بہتان رکھو کسی کے بارے میں یہ ہم عام طور پہ یہ عام رویہ ہے سوسائٹی کا فلان عورت جا رہی ہے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تو جی ایسی ہی ہوگی فلان لڑکا اور لڑکی کہیں پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں بیٹھے ہیں یہ تو جی ہیں ہی اس طرح کے فلان تو جی ہے ہی ایسا فلان یہ بناو سنگار کرتا ہے وہ تو جی ہے ہی ایسا تو یہ جو ہے ہی ایسا پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں تم ضرور ایسے اللہ کی نگاہ میں ہو رہے ہو کہ جس کو سزا ملنی چاہیے اپنی سوج کو پاکیزہ رکھیں دوسروں کے حوالے سے زند المؤمنین خیرہ مؤمن کے بارے میں جو حضور کا امتی ہے مرد ہے یا عورت ہے آپ اس کے فیصلے نہ کرنے بیٹھ جائیں کہ یہ ایسی ہے یہ ایسا ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے ہم لوگ سرکاری دفاتر میں اور اپنے جوبز کی جگہ پہ اور اپنی سوسائٹی میں اور بزاروں میں اور اپنی مجالس میں یہی بدبختیاں کرتے ہیں سارا دن فلان ایسا ہے فلان ایسی ہے فلان یہ ہے فلان یہ ہے فلان کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے آپ اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں یہ جب انگلی ایک اٹھتی ہے کسی کی طرف تو چار اپنی طرف اٹھ رہی ہوتی ہے خدا کا خوف کھائیں اور اپنی اصلاح کریں ہم لوگ اب ناظرین مکرم فوری طور پر ہم پہنچ گئے ہیں اس واقعہ اف کے اوپر یہ آیت نمبر ہے گیارہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے حوالے سے یہ معروف واقعہ ہے یہ مکمل کر کے پھر ایک دور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ مکمل کر کے تو آج کا سبق ختم کرتے ہیں اس میں بھی وہی سبق ہے ہمارے لیے وہی سبق ہے جو ابھی ہم نے بات کی جس حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث مبارکہ جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں یہ آپ سے ہی خود منکول ہیں یعنی اس کی راویہ بھی حضرت عم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں آقل صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ نے کہیں سفر پر جانا ہوتا تو آپ کی جو ازواج متحرات تھیں ان کے لیے قرآن دازی فرماتے ہیں جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے ہیں تو یہ ایک غزوہ تھا بنی مستلق اس پر جانا تھا تو اس دفعہ قرآن جو ہے عم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا نکلتا ہے بڑی ایمان افروز حدیث ہے بڑی ایمان افروز حدیث ہے مزہ آ جاتا ہے پڑھتے ہو یقین کریں تو قرآن نکلتا ہے جنگ پہ جاتے ہیں جنگ ختم ہو جاتی ہے واپسی کا سفر چل رہا ہے مدینہ تیبہ کے قریب آتے ہیں تو وہاں پر کافلہ رات کا وقت ہے پڑھاؤ کرتا ہے کافلہ جب رات کے وقت وہاں پر پڑھاؤ کرتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قدائے حاجد کے لیے قدائے سے دور پرے جاتی ہیں جب وہ دور جاتی ہیں قدائے حاجد کے لیے تو واپس تشریف لاتی واپسی جب ہوتی ہے قافلے کی طرف آ رہی ہوتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کا ہار آپ کے گلے میں نہیں ہے ہار کو مفقود پاتی ہیں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جہاں میں قدائے حاجد کے لیے گئی تھی یہ ہار کا ہی وہی تو نہیں گر گیا آپ واپس اس جگہ پہ ہار ڈونڈنے کے لیے جاتی ہے جب وہ ہار ڈونڈنے کے لیے جاتی ہیں ان کو ہار مل جاتا ہے وہ واپس تشریف لاتی ہیں دیکھتی ہیں کہ کافلہ وہاں پر تھا ہی نہیں کافلے والے چلے گئے تھے کافلے والے چلے گئے تھے اب ہودج کہتے ہیں وہ اونٹ کے اوپر جو کجاوے رکھے جاتے ہیں جہاں یہاں پہ ڈولیاں بنتی تھی خواتین کی اب تو رواج ختم ہو گیا جن میں بچیوں کو رکھ کے تو پھر دو لوگ ادھر سے اور دو آگے سے اٹھا کے چلتے تھے اس کو ہودج کہتے ہیں عربی میں آپ ڈولی کہلیں ہودج کہلیں کجاوہ کہلیں تو وہ جو حضور علیہ السلام نے ڈیوٹی لگا رہا کی تھی کچھ لوگوں کی کہ وہ خواتین کے ہودج اٹھا کے اونٹوں پر رکھتے تھے اور چل پڑتے تھے آپ فرماتی ہیں کہ میرا ہودج بھی جو ہے چونکہ ہاں ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پردے کے حکام نازل ہو چکے تھے تو کسی کو جورت نہیں تھی کہ وہ یہ دیکھے کہ ہودج میں اندر کو بیٹا آئی یا نہیں انہوں نے یہی گوان کیا کہ ام المومنین اس میں موجود ہیں اور آپ ساتھ یہ بھی فرماتی ہیں کہ اس دور میں خواتین جو ہیں وہ اتنی موٹی نہیں ہوتی تھی اور آپ فرماتی ہیں کہ میں جو ہے دبلی پتلی تھی اور میرا اتنا وزن نہیں تھا میں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہے فرماتی ہیں کہ انہوں نے ہودج اٹھایا صحابہ نے اور انہوں نے اونٹ پہ رکھ دیا اونٹ چل پڑا وہ سارے کافلہ چلا گیا ان کو یہی تھا کہ ام المومنی اس میں موجود ہیں اب جب وہ کافلہ چل پڑتا ہے تو حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ تشریف لاتی ہیں دیکھتی ہیں آپ نے جب دیکھا کہ کافلہ تو ہے نہیں تو آپ پھر وہیں پر بیٹھ گئیں اس وجہ سے اس خیال سے کہ جب ان کو میرا پتا چلے گا تو وہ کسی نہ کسی کو واپس بیجیں گے اور مجھے تاکہ وہ پھر پریشان نہ ہو مجھے یہیں پر پائیں وہ آپ وہاں پہ آپ نے ایک چادر اوڑی اور وہیں بیٹھ گئیں اور آپ سو گئیں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ ایک حضور کے صحابی ہیں وہ لشکر میں بہت پیچھے آ رہے تھے اچھا یہ بھی طریقہ تھا کہ جب کوئی لشکر جاتا تو کچھ لوگ بہت پیچھے پیچھے چلتے آتے تھے تاکہ وہ فالو کر رہے ہیں وہ لشکر کو جہاں کہیں لشکر رکا ہے اور رک کے پھر آگے گیا تو لشکر کی کوئی چیز رہے تو نہیں گئی وہ ان چیزوں کو بھی ساتھ لے آتے تھے تو یہ ایک طریقہ ایکار رکھا ہوتا تھا دیکھیں نا لشکر کو چلانا ہے انٹوں کا خیال کس نے کرنا ہے خواتین کا خیال کس نے کرنا ہے پانی کیسے پلانا ہے تو یہ پوری ڈیوٹیاں لگتی تھی تو ایک شخص کی ڈیوٹی ہوتی تھی جو پیچھے چند کچھ فاصلے پر ہوتا تھا کافلے کے کہ کافلہ اگر کہیں سے گزر کے گیا ہے تو وہ کچھ مسافت ہو وہ دیکھے کہ اگر یہاں سے بیٹھ کے اٹھ کے گئے ہیں تو کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی مثلا رات کا وقت ہے تو پڑاؤ کیا ہے رات ہی اٹھ کے چلے گئے کوئی چیز بھول تو نہیں گئے تو حضرتِ صفوان آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی بیٹھا ہوا ہے آپ قریب آتے ہیں تو آپ انچی آواز میں کہتے ہیں چونکہ پردہ کے حکام نازل ہوئے اور حضرتِ عمل مومنین فرماتی ہیں کہ انہوں نے جب پردہ کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا حضرتِ صفوان نے وہ مجھے پہچان گئے دیکھ کے کہ یہ تو عمل مومنین ہیں اور انہوں نے پہچان گئے تو وہاں آکے میرے قریب آئے اور قریب آکے انچی آواز میں کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی مجھے وہ انہوں نے جگانے کی کوشش کی آپ فرماتی ہیں ان کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنا چہرہ ڈام لیا ان وہ اپنا آنٹ میں نے ان کو سارا ماجرہ کہہ دیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے اور اللشکر تو جا چکا ہے تو انہوں نے اپنا آنٹ میرے قریب لا کے بٹھا دیا میں ان کی آنٹ پر سوار ہو گئی اور وہ پھر ساتھ ساتھ میرے پیدل چلتے رہے یہ جب چلے ہیں ناظرین اے کرام تو یہ صبح فجر کا وقت تھا یعنی فجر تلو ہو رہی تھی دن چڑھ رہا تھا جب یہ چلے ہیں اور جب یہ لشکر کو پیچھے ملے ہیں مدینہ تیبہ کے قریب جا کے تو وہ دوپہر کا وقت تھا اب جب وہ دوپہر کے وقت لشکر کے ساتھ ملتے ہیں تو کیا دیکھا کہ جو عبداللہ بن عبی ہے رئیس المنافقین بد وقت اللہ کی لانت ہو اس پر اس نے پیچھے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے اوپر الزام تراشی شروع کر دی بہتان لگا دیا کہ بھئی یہ کیوں رہ گئی پیچھے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اصل میں بات یہ ہے بد وقتی کر دی اور لوگوں کے کان میں خسر خسر کرنا شروع کر دی اب مدینہ تیبہ کے چونکہ وہ قریب تھا کافلہ مدینہ تیبہ پہنچ گیا کافلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں گھر پہنچی تو میں بیمار ہو گئی اور میں ایک ماہ تک بیمار رہی پورا ایک مہینہ بیماری نے مجھے آن لیا میں بڑی کمزور اور نکاحت ہو گئی مجھے بیمار ہو گئی ادھر باہر ہر چار سو مدینہ تیبہ میں اس بات یہ سازش جو تھی افوا اپنے اروج پر پہنچ گئی اور یہ زہر جو تھا یہ سارے مدینہ تیبہ کی فضا کو مقدر کر رہا تھا اب ہوا کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ باہر کیا چل رہا ہے آپ فرماتی ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کسی نے الزام لگایا ہے کیا الزام لگایا ہے مجھے اس شہرنگیز پروپیگنڈے کی بالکل خبر نہ تھی ہاں آپ فرماتی ہیں کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے میرے پاس تو جو ایک تو حضور بیٹھتے نہ پہلے حضور میرے ساتھ بیٹھا کرتے تھے ایک تو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے نہیں تھے میرے پاس بیٹھتے نہیں تھے اور ایک آپ فرماتی ہیں جب میں بیمار ہوتی تھی تو چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں فرماتی ہیں کہ عام دنوں میں جب میں بیمار ہوتی تو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم جو شفقت کا التفات کا مظاہرہ کرتے میرے ساتھ محبت کا جو ایک برتاؤ کرتے وہ مفقود تھا وہ نظر نہیں آتا تھا صرف حضور آتے اتنا پوچھتے کہ تمہارا کیا حال ہے تو میں کہتی جی ٹھیک ہے یا جو بیماری کے متعلق میں نے بتانا ہوتا میں بتاتی مگر وہ کہتی ہیں کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ تم پہ یہ الزام ہے یا تم کیا کہتی ہو اور مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ حضور کے ذہن میں کیا بات چل رہی ہے مگر میں پریشان تھی کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجھ سے بات اس طرح سے کیوں نہیں کرتے حالانکہ میں اتنی بیمار ہوں مہینہ سے میں بیمار پڑی ہوئی ہوں اتنی کمزور ہوں اتنی نکاہت ہو گئی ہے پیار کا وہ اظہار نہیں ہے بیٹھ بھی نہیں رہے اللہ خیر ہی کرے کہتی میں پریشان تھی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ام مستح جو آپ کی خادمہ بھی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد بہن بھی تھی ان کے ساتھ ایک دفعہ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں قدائے حاجت کے لیے باہر جنگل کی طرف گئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں اور ساتھ ام مستح ہیں قدائے حاجت کے لیے جب یہ جاتی ہیں اور واپس آ رہی ہوتی ہیں جو چادر ہے ام مستح کی اس میں ان کا پاؤں آتا ہے اور وہ گر پڑتی ہیں جب وہ گرنے لگتی ہیں تو وہ کہتی ہیں تاعیسہ مستح تاعیسہ مستح اے مستح تو برباد ہو جائے تو ہلاک ہو جائے ہلاک بیٹے ہیں ان کا وہ کہتی ہیں تاعیسہ مستح مستح تو برباد ہو جائے تو ہلاک ہو جائے ام المومنین فرماتی ہیں میں نے ام مستح کو کہا اس کی ماں کو کہا کہ ام مستح خدا کا خوف کرو کیا کہہ رہی ہو ایک بدری صحابی کے بارے میں یہ بات کر رہی ہو یعنی وہ بدری صحابی بدر میں وہ شامل تھے حضرت مستہ تم ایک بدری صحابی کے بارے میں یہ جملہ اور بدعوہ دے رہی ہو یہ تو بہت بری بات ہے تو حضرت مستہ کہتی ہیں فرماتی ہیں کہ ام المومنین کیا آپ نے سنا نہیں جو اس نے طوفان بپا کر رکھا ہے جو وہ بدتمیزی کر رہے ہیں حضرت عیشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے استفسار پر اور پھر ام مستہ پوچھنے لگی بتانے لگی یعنی میں نے پوچھا کیا طوفان بپا کر رکھا مجھے تو علم نہیں ہے پھر انہوں نے سارا واقعہ بتا دیا انہوں نے کہا کہ پورے مدینہ میں تو یہ بات آج کل پھیلی ہوئی ہے اور آپ کے اوپر ام المومنین تحمد لگائی گئی ہے تحمد لگائی گئی ہے تو حضرت ام المومنین حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ سنا کہتی ہیں کہ میری بیماری آلموش ختم ہو چکی تھی اور جب میں نے سنی یہ بات مہینے بعد میں بہتر ہوئی تھی اور جب میں نے یہ بات سنی تو ایڈ دا سپور موقع پہ ہی وہ میری بیماری نے دوبارہ مجھے آ لیا میں دوبارہ اسی طرح بیمار ہو گئی اور فرماتی ہیں کہ جب میں پھر واپس گار آئی میرا مرض واپس آ چکا تھا میں واپس گار آئی آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ اب یہاں سے جو بڑی خوبصورت حدیث بڑی پیاری ہے حضور نے پوچھا کہ آئیشہ کیا حال ہے تو آپ نے حال کا جواب نہیں دیا آپ نے فرمایا کہ حضور میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلی جاؤ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ میں والدین کے پاس جاؤں گی تو ان سے اس خبر سے متعلق تفصیل لوں گی کیونکہ آپ کو پہلے تو اتنی تفصیل نہیں تھی تو آپ میکے چلی گئی جب میکے جاتی ہیں تو اپنی والدہ سے جا کے کہتی یا امتہ لیم آگا یا تحدث الناس بھی امی جان یہ دیکھیں یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں میرے متعلق یہ کس قسم کی بدبختی کر رہے ہیں تو آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹی زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب کوئی بیوی پاکیزہ صورت ہو پاکیزہ یعنی کوئی بیوی کسی کی خوبصورت بھی ہو اور اس کا شوہر اسے محبوب بھی رکھے اور اس کی سوطنیں بھی بہت ہوں تو اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں یعنی یہ ہیومن نیچر کی بات ہو رہی ہے اور ام المومنین کی جو والدہ ہیں وہ آپ کی ڈارس مند آ رہی ہیں کہ آپ اے عائشہ آپ پریشان نہ ہو جب کوئی بیوی پاکیزہ صورت ہوتی ہے اور اس کا محبوب اپنا شوہر اسے محبوب رکھتا ہے اس کی سوطنیں ہوتی ہیں تو پھر اس طرح کی باتیں نکلتی رہتی لوگ کرتے ہیں باتیں تم پریشان نہ ہو تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ سبحان اللہ لوگ میرے مطلق ایسی باتیں کرتے ہیں کر کہہ رہے ہیں میں رات بر جاگتی رہی اور روتی رہی صبح ہوئی تب بھی میرے آنسو جاری تھے اور نید کا نم و نشان تک نہ تھا اور نزول وحی میں تاخیر ہو چکی تھی نزول وحی نہیں ہوئی تھی تو آقا علیہ السلام نے پھر کیا کیا آقا علیہ السلام پھر جب یہ باتیں سنتے تو حضور کے قلب اعتحر پر بھی بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا تھا آقا علیہ السلام نے پھر بہت صحابہ اکرام جو جید صحابہ اکرام تھے ان کو بلا کے فردن فردن ان سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے چونکہ وحی بھی نازل نہیں ہو رہی تھی اب یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کی براد کا اظہار کیا بلکہ کئی جگہ پہ تو آتا کہ آپ نے خموشی اختیار کی چونکہ آپ کی تو بیٹی تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضور نے کہ عمر آپ کا کیا خیال ہے اس واقعہ کے حوالے سے انہوں نے فرمایا حضور جو اللہ آپ کے جسم اطہر پر مکھی کو بیٹھنا پسند نہیں کرتا مکھی بیٹھی نہیں دیکھ سکتا وہ کیسے چاہے گا کہ آپ کی اس خوبصورت حیات کے اوپر اتنا بڑا داغ لگ جائے حضور یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ان منافقوں کی بدبقتی ہے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں وہ ہوا سبحان اللہ پھر حضرت عثمان کو بلایا اور حضرت عثمان کو بلا کے ان سے رائے لی آپ فرمانے لگے حضور جو رب اپنے محبوب کا سایہ زمین پہ نہیں پڑھنے پاتا کہ کہیں زمین کا وہ ٹکڑا نجاست والا نہ ہو اور آپ کا سایہ اس سے مس ہو جائے وہ رب کیسے چاہے گا کہ اتنی بڑی تحمت حضور آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کی زوجہ متحرہ کے ساتھ منصوب ہو وہ کیسے چاہے گا حضور آپ پریشان رنجیدہ خاطر نہ ہوں واہ واہ کیسے یاران تھے آقا علیہ السلام کے کیسے نساران تھے وہ مولا کائنات سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ حضور جو اللہ رب العزت آپ کے نالین پاک کی گرد کو بھی نجاست نہیں لگنے دیتا آپ کے نالین آپ کے قدم ہیں ان کے ساتھ آپ کی نالین ہے نالین کے ساتھ خاک لگی ہے اس خاک کو بھی نجاست اور نجس نہیں ہونے دیتا نجاست نہیں لگنے دیتا تو وہ رب کیسے چاہے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ منصوب تو تمام صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کی ڈھارس بند آئی حضور سے کہا کہ حضور آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو تو پھر آقا علیہ السلام باہر مجمع میں تشریف لے آئے مجمع ہی کٹھا کیا حضور نے اور وہاں پہ حضور نے فرمایا اے گروہ مسلمانہ اس شخص کے بارے میں مجھے کون معذور رکھتا ہے جس کی عذیت رسانی میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھ تک پہنچی ہے بخدا میں اپنے اہل کے لیے خیر کے بغیر کچھ نہیں پاتا اور مجھے ان سے کسی غلطی کا کوئی علم نہیں ہے آقا علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور حضور نے فرمایا کیوں نہیں بتاتے اس شخص کے بارے میں جس شخص نے یہ بدوقتی کی ہے میرے اہل کے بارے میں میرے دل کو دکھی کیا ہے اور پھر یہ کہ بخدا میں تو اپنے اہل کو خیر کے علاوہ کسی چیز پر نہیں پاتا جب آقا علیہ السلام نے یہ بات کی تو سب مسلمان ہی کٹھے تھے نا عوض اور خزرج بھی تھے انساری صحابی بھی تھے اور سیدنا سعید بن ماز کھڑے ہو گئے انہوں نے عرض کی حضور اگر تو وہ قبیلہ عوض سے ہے تو ہم اس کی گردن اتار دیں گے اور اگر وہ قبیلہ خزرج سے ہے ہم پھر بھی آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے اب خزرج وہ عبداللہ بن عبیج رئیس المنافقین وہ خزرج سے تھا جب حضرت سعید بن ماز نے خزرج کا نام لیا تو ادھر حضرت سعید بن عبادہ کھڑے ہو گئے یہ خزرج کے سردار تھے حضرت عمل مومنین فرماتی ہیں کہ یہ بڑے سالح آدمی تھے بہت اچھے آدمی تھے مگر ان کے اندر قبائلی اسبیت بیدار ہو گئی یہ اٹھ کے کہنے لگے بھئی میرے قبیلے کا نام کیوں لے رہے ہو اس وجہ سے کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ بندہ یعنی عبداللہ بن عبیج خزرج سے ہے اس وجہ سے تم قبیلے کو بدنام کر رہے ہو وہ کہتی ہیں کہ تلخ کلامی اتنی بڑی اتنی بڑی کہ قریب تھا کہ وہ جگڑا کرنے لگ پڑتے اور آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے تو آقا علیہ السلام نے پھر ان کو جوش کو تھنڈا کیا اور معاملہ رفع دفع کروایا آپ فرماتی ہیں کہ میرے شب و روز اس طرح سے گزر رہے تھے کہ میں ساری ساری رات روتی رہتی اور سارا سارا دن روتی رہتی اور قریب تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جاتا رو رو کر کلیجہ پھٹ جاتا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے والدین کے پاس بیٹھی تھی اور رو رہی تھی کہ ایک انسار کی عورت آئی انسار کی عورت آئی مجھے ملنے کے لیے آئی وہ بیٹھی وہ مجھے روتا ہوئے دیکھ کے وہ بھی رونا شروع کر دیا اس نے وہ بھی رونا لگ پڑی ناظرین مکرم ذرا چشم تصور میں آقا علیہ السلام کی زوجہ اکدس ہیں اور وہ زوجہ اکدس ہیں وہ جو سب سے زیادہ محبوب زوجہ ہیں حضور علیہ السلام کی ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا آقا علیہ السلام اپنی جگہ پر پریشان ہے یہ اپنی جگہ پر پریشان ہے اچانک یہاں پہ رو رہی ہیں وہ عورت آئی پتہ لینے کے لیے جیسے خواتین جاتی ہیں اور آپ کی حالت دیکھی تو وہ بھی رو پڑی اس سے بھی رہا نہ گیا یہ رو رہے تھے آپ کے والدین بھی رو رہے تھے کہ اچانک آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی حضور علیہ السلام تشریف لائے حضور علیہ السلام نے تشہد کے بعد فرمایا اے آئیشہ نہیں آقا علیہ السلام تشریف لائے اور بیٹھ گئے بیٹھ گئے آپ فرماتی ہیں کہ ایک مہینہ گزر چکا تھا حضور میرے پاس بیٹھے نہیں تھے آج جب ادھر تشریف لائے تو پھر بیٹھ گئے بیٹھ گئے تو حضور نے تشہد پڑا اور تشہد پڑنے کے بعد پھر فرمایا مخاطب ہوئے اور فرمایا اے آئیشہ تیرے بارے میں مجھے یہ ایسی اطلاع ملی ہے اگر تُو پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور تیری برات کر دے گا اور اگر تجھ سے قصور سرزد ہو گیا ہے تو تُو توبہ کر لے کیونکہ بندہ اگر اپنے قصور کا اعتراف کر لے اور توبہ کر لے اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرماتا ہے یہ بات جب کی نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ رو رہی تھی یہ جب حضور نے فرمایا نا کہ اگر تو بے قصور ہے تو اللہ پاک تیری برات کر دے گا اور اگر تجھ سے قصور سرزد ہوا ہے تو آپ توبہ کر لیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہے میرے آنسو یکدم خوشک ہو گئے خوشک ہو گئے یعنی میرا رونا بند ہو گیا میرے آنسو یکدم خوشک ہو گئے اور میں نے کہا میں نے جواب دیا آقا علیہ السلام کو ہاں میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ حضور کی بات کا جواب دیں حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہو خاموش رہے پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ حضور کو جواب دیں پھر والدہ بھی خاموش رہیں جب سارے خاموش رہے وہاں کمال کا جملہ ہے کمال کا جملہ ہے آپ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرماتی ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور خدا جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے اس وجہ سے نہیں مانیں گے کہ آپ کے دل میں ان لوگوں نے جو وسوسہ ڈالا ہوا ہے اور جو افوا پھیلائی ہوئی ہے بے الزام لگایا ہے وہ الزام بیٹھ چکا ہے میرے بارے میں آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے اگر میں یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور میرے اوپر یہ الزام جھوٹا ہے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ حضور سے مخاطب ہیں میں تو یہاں ایک محبت کا لیول دیکھ رہا ہوں جو آقا علیہ السلام اور ام المؤمنین کے درمیان تھا بڑی مزے کی زبردست چیزیں ہیں زبردست چیزیں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب حضور نے کہا اگر تم نے یہ گناہ کیا ہے تو توبہ کر لے تو فرماتی ہیں میرے آنسو خوشک ہو گئے میں نے رونا بند کر دیا میں نے کہا جی اگر تو میں قسمیں بھی اٹھاؤں گی نا آج تو آپ لوگوں نے میری بات نہیں ماننی اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے آپ فوری مان جائیں گے آپ لوگ فوری میری بات مان جائیں گے تو چونکہ آپ اور میرے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب نے کہی تھی اور وہ یہ کہی تھی فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ عَلَى مَا تَسِحُونَ یعنی آج میں صبر کروں وہ جب بیڑیا انہوں نے کہا نا بیڑیا کھا گیا یوسف علیہ السلام کو تو حضرت یقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ اللہ ہی میرا کارساز ہے اللہ ہی میرا مددکار ہے تو فرمایا آج میں جو یوسف کے والد نے جو جملہ کہا تھا میرے لیے وہی جملہ ہے اور یہ جملہ بول کر آپ نے حضور سے چیرہ پھیر لیا ادھر مو کر کے تو آپ لیٹ گئیں آپ لیٹ گئیں آپ جب لیٹ جاتی ہیں مو ادھر کر کے مو پھیر کے تو اتنے میں کیا ہوتا ہے ناظرین مکرم آقا علیہ السلام حضور کے جسمِ اقدس پر وحی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ وحی آنے لگتی ہے تو حضور علیہ السلام ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا تو حضور پر وہ وحی کے اثار تھے اور وہی پھر جیسے چہرہ اقدس سے اور ماتھے پر پسینہ جو ہے موتیوں کے کتنوں کی طرح بینیں لگتا تھا حضور کی وہ حالت ہوئی وحی آئی جو ہی وحی کا ختم ہوئی اور آقا علیہ السلام اس حالتِ وحی کے اثر سے باہر آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا آئیشہ ام اللہ عز وجل فقد برعک اب شریع یا آئیشہ اے آئیشہ تجھے خوشخبری ہو کہ اللہ رب العزت نے تیری براد کا اظہار فرما دیا ہے تیری پاک دامنی کا اعلان خود رب کریم نے کر دیا ہے یہ بات کی جب آقا علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ناظرین کرم یہ دس آیات آئیں ہیں ام المؤمنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دس آئیات آئیں اور جب یہ آئیات اتری کمال کی بات حضرت تو آپ کی جو والدہ ہیں حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگیں اے آئیشہ تجھے خوشخبری ہو کہ اللہ رب العزت نے اے تیری براد کا اظہار کر دیا ہے حضور کا شکریہ دا کرو حضور فرما رہے ہیں کہ تیری براد کا اظہار ہو گیا ہے اللہ پاک نے کر دیا ہے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بہت پیارا جملہ ہے ناظرینِ کرام بہت پیارا جملہ ہے اور انہوں نے والدہ نے کہا کہ عائشہ اٹھو لیٹی ہوئی تھی ادھر مو کر کے عائشہ اٹھو تیری براد کا اظہار کر دیا ہے اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو تو آپ فرماتی ہیں آپ نے جواب دیا بَخُدَا میں نہیں اٹھوں گی اور نہ ہی نہ کسی کا شکریہ ادا کروں گی میں صرف اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری براد کا اعلان کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تعلق کنویت دیکھیں یہ محبت کا میار اور لیول دیکھیں میں نے تو یقین کریں ہم تو دو دو دفعہ روئے ہیں کل یہ جملہ سن کے آپ نے فرم والدہ کہہ رہی ہیں چونکہ آپ کا ناز دیکھیں آپ کا نخرہ دیکھیں آپ کی شان محبوبی دیکھیں کہ حضور آئے تشریف لائے آپ نے یہ کہا کہ اگر تُو نے یہ کام کیا ہے تو آپ بتا دیں توبہ کر لیں آپ فرماتی ہیں آنسو گر رہے تھے خوشک ہو گئے سیدھی ہو گئی آپ آپ نے کہا بھی نہیں اگر میں نے کہہ بھی دیا نا کہ میں نے نہیں کیا تو تم لوگوں میری بات نہیں مانوں گے اور اگر میں یہ کہہ دوں میں نے کیا ہے تو فوری مان جاؤ گے تو میں تو آج وہی کروں گی جو یوسف کے والد یقوب نے کہا تھا یہ بات کر کے آپ ادھر چہرہ پھیر کے تو آپ لیٹ گئی اور پھر جب وہی آئی تو والدہ نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے بشارت دی نا کہ آئیشہ تجھے بشارت ہو کہ اللہ پاک نے تیری براد کا اظہار فرما دیا تو حضرت آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ آئیشہ اٹھو اور اٹھ کے حضور کا شکریہ دعا کرو وہی آگئی تو آپ نے فرمایا بخدا میں نہیں اٹھوں گی اور نہ ہی میں کسی کا شکریہ دعا کروں گی میں صرف اپنے رب کا شکریہ دعا کروں گی جس نے میری براد کا اظہار فرمایا یہ ایک خوبصورت واقعہ ہے جو واقعہ اف کے نام سے معروف ہے ناظرین مکرم یہاں حضور علیہ السلام کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح کا محبت کا تعلق رکھتے تھے کس طرح ان کے ناز و نخرے اٹھایا کرتے تھے کس طرح وہ محبت میں آقا علیہ السلام کے ساتھ انسانی تقاضوں کے مطابق پیار کا اظہار کیا کرتی تھی ایک دفعہ آقا علیہ السلام حضرت عمل مومنی ناشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے ساتھ دور لگا رہے ہیں دور لگاتے تھے رات کے وقت دور لگائی ہم لوگ تو لے کے نکلتے نہیں ہیں نا اپنی گھر والیوں کو ساتھ تو آقا علیہ السلام لے کے نکلتے تھے اوٹنگ کے لئے حضور شیخ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تحریک مناج القرآن کے جو میرے کارکنان ہیں ان کو میں یہ ضروری ہدایت دیتا ہوں اور ان پر واجب کرتا ہوں کہ وہ ہفتے میں ایک بار اگر ممکن ہو تو ہفتے میں ایک بار ضرور انہیں باہر کانا کھلایا کریں ابھی کووڈ میں نہیں ابھی تھوڑے سے مسائل ہیں لیکن جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو آقا علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے ساتھ دور لگایا کرتے تھے میرے ایک دوست ہیں ہمیں ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو وہ کہنے لگے جی میں تو اپنی بیوی کو لے کے بازار نہیں جاتا میں نے کبھی اس کو لے کے باہر نہیں نکلا میں نے کہا یار کیوں تم تو پڑے لکھے آدمی کہتا ہے جی لوگ اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں تو میں نے کہا اس میں اس کا کیا دناء ہے کہ لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں وہ تو نہیں لوگوں کی طرف دیکھتی نا تو کیسی بدبختی ہمارے اوپر کیسی سوچ ہماری گھٹن ہے اس کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں جی نہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بھئی کوئی نہیں کھاتا کسی کو اپنی گھر والوں کو لے کے اپنے بیوی بچوں کو لے کے باہر آٹنگ کے لیے نکلنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت متحرہ ہے یعنی سیر کے لیے بھی نکلے گھر سے باہر بھی نکلے اور یہ کہ دور بھی لگائی آپ کے ساتھ یعنی گیمز بھی کھیلی حضور نے اور جب دور لگائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حضور سے آگے نکل گئی ایک تو فرمایا نا کہ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ میں اس وقت فٹ فار تھی اور ہلکی پھلکی تھی یعنی جسمانی طور پر وہ فٹ تھی تو وہ آگے نکل گئی آقا علیہ السلام دیفینیٹلی ان کی دل جوئی کے لیے پیچھے رہ گئے نا ایک دفعہ آقا علیہ السلام آگے نکل گئے اور اسی طرح ایک دفعہ وہ آگے نکل گئی اور پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام نے پھر کہا کہ عائشہ دور لگائیں تو آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں جسمانی طور پر تھوڑی ہلدی ہو چکی تھی تو پھر حضور علیہ السلام مجھ سے آگے نکل گئے تو یہ تو ایک تعلق ہے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ایک دفعہ گھر میں کسی اور امہات المومنین میں سے کسی اور کے گھر سے حضور کو میچھا بہت پسند تھا کسی اور کے گھر سے ایک برتن آتا ہے میچھے کا کسی امہ المومنین نے میچھا بنایا تو حضور کی بارگاہ میں بیجا آپ اس وقت خجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اس وہاں تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے بھئی امہ المومنین کہنے لگی کہ یہ کیا ہے وہ لانے والے نے کہا کہ حضور کی فلان زوجہ متحرہ نے حضور کے لیے یہ میچھا بیجا ہے تو آپ نے ہاتھ مار کے وہ پیالہ توڑ دیا ہاتھ مار کے وہ پیالہ گرا دیا اور توڑ دیا یعنی آپ سے برداشت نہیں ہوا کہ کسی اور ام المومنین نے حضور کے لیے کوئی چیز بیجی کرنے کے لیے آپ نے وہ توڑ دیا تو آقا علیہ السلام حضور نراز نہیں ہوئے آقا علیہ السلام نے کیا کیا حضور نے وہ جو کرچیاں تھی پیالے کی خود جمع کی اور پھر ایک برطن کہا حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ چلو کوئی ان کے برطن کے بدلے اب ان کو برطن تو بیجے نا آپ ہے جی تو برطن بیجا گیا اب ایک بات جو پورے واقعہ سے رہ گئی وہ بھی بڑی پیاری بات ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا تھا کہ علی آپ کا کیا خیال ہے اس واقعہ کے بارے میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت ساری اور باتیں کر کے ساتھ آپ کہا کہ حضور آپ تھوڑی تحقیق بھی فرمالیں جو بریرہ ہے نا جو آپ لونڈی ہے اور خادمہ ہیں ان سے بھی پوچھ لیں تو حضرت بریرہ کو بلایا گیا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا حضرت بریرہ سے کہ بھئی اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں عائشہ سے متعلق تو آپ نے کیا کبھی ان پر کیوں اس طرح کشا کو گزرا ہے تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے کہ میں نے عائشہ میں ایسا کوئی عیب نہیں دیکھا سوائے ایک عیب کے اور کوئی عیب نہیں دیکھا سوائے ایک عیب عیب کے ایک عیب ان میں میں نے دیکھا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں فرمال سب پوچھنے لگے وہ کیا عیب ہے انہوں نے کہا عیب یہ ہے کہ جب وہ آٹا گوندتی ہیں تو آٹا گوندنے کے بعد کئی دفعہ اٹھاتی رہی ہے پھر استعمال کیا ادھر ہی رکھ دیا اور اس پہ کپڑا ڈال کے پراپر اس کو سنبھالتی نہیں ہے وہ بچپنا ہے ان میں سو جاتی ہیں کئی دفعہ آٹا گوند کے ویسے ہی سو جاتی ہیں اور بکریاں آگے کھانے لگ پڑتی یہ بیسیکلی وہ ادھر بھی اشارہ تھا کہ وہ چونکہ وہاں پر ان کی آنکھ لگ گئی یا وہ سو گئی وہاں پر یا لیٹ ہو گئی وہاں پر تو حضور یہ چھوٹا سا ان میں معاملہ ہے اس کے علاوہ میں نے کوئی اور چیز ان میں نہیں دیکھی تو یہ آپ کی معبوب زوجہ کا آپ کے ساتھ ایک تعلق تھا ایک دفعہ آقا علیہ السلام حضرت عائشہ آخری بات کر کے بعد ختم کرنے لگوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھیں ہیں حضور اور حضور نے ذکر کر رہے ہیں عمل مومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں تو پتہ کیا جملے بولے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کہتی ہیں حضور آپ کو وہ سرخ گالوں والی بڑھیا نہیں بھولتی ہر وقت اسی کی باتیں کرتے رہتے ہیں آپ اس طرح سے بات کی حضور آپ کو وہ سرخ گالوں والی بڑھیا نہیں بھولتی بڑھی کہہ کے جان بوجھ کے نہیں عائشہ مجھے وہ ختیجہ نہیں بھولتی اس کے میرے اوپر اس قدر احسان ہیں کہ اس کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا تو جتنا نفع مجھے اور اسلام کو ختیجہ کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا واقعا علیہ السلام نے فرمایا نہیں عائشہ میں اس کے احسانوں کو اور میں ختیجہ کو نہیں بھول سکتا تو ناظرین مکرم یہ آج کا سبق تھا اس سے بہت سارے واقعات جو ہیں اور اسباق جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں واقعات میں بہت سارے اشارے جو ہیں وہ ہماری آئلی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہیں ہماری معاشرتی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہیں ہماری فکر اور سوچ کے زاویوں کو درست کرنے کے لیے ہیں اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے علوم کا نور عطا فرمائے و السلام علیکم